یرمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو بنیابین کی مملکت میں انتوطی کہنوں میں سے تھا جس پر خداون کا کلام شاہ یہودہ یوسیہ بن آمون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے تیرمے سال میں نازل ہوا شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی شاہ یہودہ صدقیہ بن یوسیہ کے گیارمیں سال کے تمام ہونے تک اہل یرشلم کے عصیری میں جانے تک جو پانچمیں مہینے میں تھا نازل ہوتا رہا تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مقصود کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا تب میں نے کہا ہائے خداون خدا دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں لیکن خداون نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر کیونکہ خداون فرماتا ہے میں تجھے چھوڑانے کو تیرے ساتھ ہوں تب خداون نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے موں کو چھوا اور خداون نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے موں میں ڈال دیا دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا آئی یرمیاں تو کیا دیکھتا ہے میں نے ارض کی کہ بادام کے درخ کی ایک شاخ دیکھتا ہوں اور خداون نے مجھے فرمایا کہ تُو نے خوب دیکھا کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں دوسری بار خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تُو کیا دیکھتا ہے میں نے ارض کی کہ ابلتی ہوئی ایک دیکھ دیکھتا ہوں جس کا موں شمال کی طرف سے ہے تب خداون نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام بشندوں پر آفت آئے گی کیونکہ خداون نے فرماتا ہے دیکھ میں شمال کی سرطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت جروشلم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کی گردہ گرد اور یہودہ کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا اور میں اس کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتوہ دوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر محمودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سرا سیما کروں کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودہ کے باعتشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں یرمیہ دو باب پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تُو جا اور یرشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیعہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تُو بیعبان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی اسرائیل خداوند کا قدوس اور اس کی افضائش کا پہلا پھال تھا خداوند فرماتا ہے اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے ان پر آفت آئے گی آئے اہل یکوب اور آئے اہل اسرائیل کے سب خاندانوں خداوند کا کلام سنو خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ سے کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہا ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لائے اور بیعبان اور بنجر اور گڑوں کی زمین میں سے خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بودوباش کرتا تھا ہم کو لے آیا اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لائیا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھال کھاؤ لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری مراز کو مقروب بنایا کہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہا ہے اور اہل شریعت نے بھی مجھے نہ جانا اور چروانوں نے مجھ سے سرکشی کی اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں اس لئے خداوند فرماتا ہے میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا کیونکہ پار گزر کر ختیم کے جزیروں میں دیکھو اور قیدار میں قاسد بھیج کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا نہیں بدل ڈالا پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا خداوند فرماتا ہے آئے آسمانو اس سے حران ہو شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لئے حوض کھو دے ہیں شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا کیا اسرائیل گلام ہے کیا وہ خانہ زاد ہے وہ کس لیے لوٹا گیا جوان شیر ببر اس پر گرائے اور گرجے اور انہوں نے اس کا ملک اجار دیا اس کے شہر جل گئے وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا بنی نوف اور بنی تہفنیس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑی کیا تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تُو نے خداوند اپنے خدا کو ترق کیا جبکہ وہ تیری رہبری کرتا تھا اور اب سہور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام اور دریائے فراد کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب تیری ہی شرادرت تیری تعدیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی خداوند رب الفاج فرماتا ہے دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تُو نے خداوند اپنے خدا کو ترق کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں کیونکہ بدد ہوئی کہ تُو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندنوں کو کے ٹکڑے کار ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی ہاں ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تُو بدکاری کے لیے لیٹ گئی میں نے تو تجھے کامل تاک لگایا اور امدہ بیج بویا پھر تُو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی ہر چند تُو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سا سابن استعمال کرے تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور آیاں ہے تُو کیوں کر کہتی ہے میں ناپاک نہیں ہوں میں نے بالہیم کی پیروی نہیں کی وادی میں اپنی روش دیکھ اور جو کچھ تُو نے کیا ہے معلوم کر تُو تیز رو اونٹنی کی ماند ہے جو ادھر ادھر دھوڑتی ہے مادہ گورخر کی ماند جو بیابان کی عادی ہے جو شاوت کے جوش میں ہوا کو سونگتی ہے اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے اس کے طالب ماندہ نہ ہوں گے اس کی مستی کے ایام میں وہ اسے پالیں گے تُو اپنے پاؤں کی بہنگی سے اور اپنے حلق کو پیاس سے بچا لیکن تُو نے کہا کہ کچھ امید نہیں ہرگز نہیں کیونکہ میں بیگانوں پر عاشق ہوں اور انہی کے پیچھے جاؤں گی جس طرح چور پکڑا جائے پر رسوہ ہوتا ہے اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوہ ہوا وہ اور اس کے بادشاہ اور عمراء اور کہن اور نبی جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تُو میرا باپ ہے اور پتھر سے کہ تُو نے مجھے جنم دیا کیونکہ انہوں نے میری طرف مو نہ کیا بلکہ پیٹھ کی پر اپنی مسیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا لیکن تیرے بوت کہاں ہیں جن کو تُو نے اپنے لئے بنایا اگر وہ تیری مسیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں کیونکہ آئے یہودہ جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں تم مجھ سے کیوں محبت کروگے تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے خداوند فرماتا ہے میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا وہ تربیت بزیر نہ ہوئے تمہاری تلوار پھارنے والے شیر ببر کی تھرے تمہارے نبیوں کو کھا گئی اے اس پشت کے لوگوں خداوند کے کلام کا لحاظ کرو کیا میں اسرائیل کے لئے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے پھر تیرے پاس نہ آئیں گے کیا کمواری اپنے زیور یا دلہن اپنی عرائش بھول سکتی ہے پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے تو طلبِ عشق میں اپنی راہ کو کیسی عراستہ کرتی ہے یقیناً تُو نے فاشہ عورتوں کو بھی اپنی راہیں سکھائی ہیں تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا تُو نے ان کو نقب لگاتے نہیں پکڑا بلکہ انہی سے سب باتوں کے سبب سے تو بھی تو کہتی ہے میں بے قصور ہوں اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹال جائے گا دیکھ میں تجھ پر فتوہ دوں گا کیونکہ تُو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا تُو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے تُو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی وہاں سے بھی تُو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی کیونکہ خداوند نے ان کو جن پر تُو نے اطماعات کیا حکیر جانا اور تُو ان سے کامیاب نہ ہوگی یرمیہ تین بار کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنے بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی لیکن تُو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے کیا اب بھی تُو میری طرف پھرے گی خدا امد فرماتا ہے پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کونسی جگہ ہے جہاں تُو نے بدکاری نہیں کی تُو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب تُو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی تیری پیشانی خاشہ کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی کیا تُو اب سے مجھے پکار کر نہ کہے گی آئے میرے باپ تُو میری جوانی کا رہبر تھا کیا اس کا کہر ہمیشہ رہے گا کیا وہ اسے اب تک رکھ چھوڑے گا دیکھ تُو ایسی باتیں تُو کہہ چکی لیکن جہاں تک مجھ سے ہو سکا تُو نے برے کام کیے اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خداون نے مجھ سے فرمایا کیا تُو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا 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 ہے وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی پر وہ نہ آئے اور اس کی بے وفا بہین یہودہ نے یہ حال دیکھا پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زنہ کاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا تو بھی اس کی بے وفا بہین یہودہ نہ ڈری بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زنہ کاری کی اور خداون فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہین یہودہ اپنے دل سے میری طرف نہ پھری بلکہ ریاکاری سے اور خداون نے مجھ سے فرمایا برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودہ سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداون فرماتا ہے آئے برگشتہ اسرائیل واپس آ میں تجھ پر کہر کی نظر نہیں کروں گا کیونکہ خداون فرماتا ہے میں رحیم ہوں میرا کہر دائمی نہیں صرف اپنی بدکرداری کا اقرار کر کہ تُو خداون اپنے خدا سے آسی ہو گئی اور ہر ایک ہر درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر عوارہ پھری خداون فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے خداون فرماتا ہے آئے برگشتہ بچو واپس آؤ کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے دو لے کر سیور میں لاؤں گا اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہ دوں گا اور وہ تم کو دنائی اور عقل مندی سے چرائیں گے اور یوں ہوگا خداون فرماتا ہے کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداون کے اہد کا صندوق اس کا خیال بھی کبھی نہ ان کے دل میں آئے گا وہ ہر گز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے اور اس کی مرمت نہ ہوگی اس وقت یرشلم خداون کا تخت کہلائے گا اور اس میں یعنی یرشلم میں سب قومیں خداون کے نام سے جمع ہوں گی اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے ان ایام جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو مراس میں دیا آئیں گے آہ میں نے تو کہا تھا میں تم کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس مراس تجھے دوں گا اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی لیکن خدا فرماتا ہے آئے اسرائیل کے گھرانے جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ اوزاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی راہ تھیڑی کی اور خدا اپنے خدا کو بھول گئے آئے برگشتہ فرزن دو واپس آؤ میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی آئے خدا ہمارا خدا ہے فیل حقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے حجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے یقینا خدا ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے ہم اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لے کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خدا اپنے خدا کے خطا کار ہیں اور ہم خدا اپنے خدا کی آواز کے شروع نہیں ہوئے یرمیہ چار باب آئے اسرائیل اگر تو واپس آئے خدا فرماتا کرے تو تو عوارہ نہ ہوگا اور اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خدا کی قسم کھائے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں گی کیونکہ خدا ود یہودہ اور یرشلم کے لوگوں کو یوں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر حل چلاو اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو آئی یہودہ کے لوگوں اور یرشلم کے باشندوں خدا ود کے لئے اپنا خطنہ کراؤ ہاں اپنے دل کا خطنہ کراؤ تا نہ ہو کہ تمہاری بد امالی کے باعث سے میرا کہر آگ کی مانند شولہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجار نہ سکے یہودہ میں اشتہار دو اور یرشلم میں اس کی منادی کرو اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگا پھونکو بلند آواز سے پکارو اور کہو کہ جمع ہو کر حسین شہروں میں چلیں تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے اور قوموں کے ہلاک کرنے والے نے کوچ کیا ہے وہ اپنی جگہ سے نکلا ہے کہ تیری زمین کو ویران کرے تا کہ تیرے شہر ویران ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اس لیے ٹاٹ اوڑ کا ارچھاتی پیٹو اور وویلہ کرو کیونکہ خداوند کا کہر شدید ہم پر سے ٹل نہیں گیا اور خداوند فرماتا ہے اس وقت یوں ہوگا کہ بادشاہ اور سردار بیدل ہو جائیں گے اور کہن حیرت زدہ اور نبی سراسیمہ ہوں گے تب میں نے کہا افسوس آئے خداوند خدا یقیناً تو نے ان لوگوں اور یورشلیم کو یہ کہہ کر دگا دی کہ تم سلامت رہو گے حالان کہ تلوار جان تک پہنچ گئی ہے اس وقت ان لوگوں اور یورشلیم سے یہ کہا جائے گا کہ بیابان کے پہاڑوں پر سے ایک خوشک ہوا میری دختر قوم کی طرف چلے گی اسانے اور صاف کرنے کیلئے نہیں بلکہ وہاں سے ایک نہایت تند ہوا میرے لئے چلے گی اب میں بھی ان پر فتوہ دوں گا دیکھو وہ گھٹا کی طرح چڑھ آئے گا اس کے رت گردباد کی ماند اور اس کے گھوڑے اقابوں سے کہ ہائے ہم غارت ہو گئے آئے یرشلم تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے کیونکہ دان سے ایک آواز آتی ہے اور افرائیم کے پہاڑ سے مسیبت کی خبر دیتی ہے قوموں کو خبر دو دیکھو یرشلم کی بابت منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں اور یہودہ کے شہروں کے مقابل للکار یں گے کھیت کے رکھوالوں کی مانت وہ اسے چاروں طرف سے گھیریں گے کیونکہ اس نے مجھ سے بغاوت کی خدا اند فرماتا ہے تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے یہ تیری شرارت ہے یہ بہت تلخ ہے کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے ہاں میرا دل میرے پردہ دل میں درد ہے میرا دل بیتاب ہے میں چپ نہیں رہ سکتا کیونکہ آئے میری جان تُو نے نرسنگے کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے شکست پر شکست کی خبر آتی ہے یقینا تمام ملک برباد ہو گیا میرے خیمے ناغھاں اور میرے پردے ایک دم میں غرط کیے گئے میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگے کی آواز سنو فیل حقیقت میرے لوگ احمق ہیں انہوں نے مجھے نہیں پہچانا وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے برے کام کرنے میں اشیار ہیں پر نیکو کاری کی سمجھ نہیں رکھتے میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے افلاق کو بھی بے نور پایا میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تمام ملک ویران ہوگا تو بھی میں اسے بلکل برباد نہ کروں گا اس لیے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریخ ہو جائے گا کیونکہ میں کہہ چکا میں نے ارادہ کیا ہے میں اس سے پشمان نہ ہوں گا اور اس سے باز نہ آؤں گا سواروں اور تیر اندازوں کے شور سے تمام شہری بھاگ جائیں گے وہ گھنے جنگلوں میں جھا گھسیں گے اور چٹانوں پر چار جائیں گے سب شہر ترک کیے جائیں گے اور کوئی آدمی ان میں نہ رہے گا تب آئے غارت شدہ تو کیا کرے گی اگرچہ تو لال جوڑا پہنے اگرچہ تو زرین زیبروں آشق تجھ کو حقیق جانے گے وہ تیری جان کے طالب ہوں گے کیونکہ میں نے اس عورت کی سی آواز سنی ہے جسے درد لگے ہوں اور اس کی سی درد ناک آواز جس کے پہلے بچہ پیدا ہو یعنی دختر سیون کی آواز جو ہامتی اور اپنے ہاتھ پھلا پانچ باب اب یرشلم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا اور اگرچہ وہ کہتے ہیں سندہ خداوند کی قسم تو بھی یقینا وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں آئے خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں تو نے ان کو مارا ہے پر انہوں نے افسوس نہیں کیا تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا انہوں کیونکہ یہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو نہیں جانتے میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے کلام کروں گا کیونکہ وہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو جانتے ہیں لیکن انہوں نے جوا بالکل توڑ ڈالا اور بندروں کے ٹکڑے کر ڈالے اس لیے جنگل کا شیر ببر ان کو پھاڑے گا بیابان کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا چیتا ان کے شہروں کی گھات میں بیٹھا رہے گا جو کوئی ان میں سے نکلے پھاڑا جائے گا کیونکہ ان کی سرکشی بہت ہوئی اور ان کی برگشتگی بڑھ گئی میں تجھے کیوں کر معاف کروں تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہے جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے بانکر کعبہ خانوں میں اکٹھے ہوئے وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی ماند ہو گئے ہر ایک صبح کے وقت گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی اس کی دیواروں پر چڑ جاؤ اور توڑ ڈالو لیکن بالکل برباد نہ کرو اس کی شاخیں کار دو کیونکہ وہ خدا مند کی نہیں ہیں اس لیے کہ خدا مند فرماتا ہے اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے نے مجھ سے نہایت بے وفائی کی انہوں نے خدا مند کا انکار کیا اور کہا کہ وہ نہیں ہے ہم پر ہرگز آفت نہ آئے گی اور تلوار اور کال کو ہم نہ دیکھیں گے اور نبی محض ہوا ہو جائیں گے اور کلام ان میں نہیں ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا پس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو خدا مند رب لفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے موں میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناوں گا اور وہ ان کو بسم کر دے گی آئے اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا خدا تُو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تُو نہیں سمجھتا ان کے ترکش کھلی کبریں ہیں وہ سب بہادر مرد ہیں اور وہ تیری فصل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے تیرے گائے بیل اور تیری بھیر بکریوں کو چٹ کر جائیں گے تیرے انگور اور انجیر نکل جائیں گے تیرے حسین شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں گے لیکن خدا اندھ فرماتا ہے ان ایام میں بھی میں تم کو بلکل برباد نہ کروں گا اور یوں ہوگا کہ جب وہ کہیں گے کہ اور اپنے ملک میں غیر معبودوں کی عبادت کی اسی طرح تم اس ملک میں جو تمارا نہیں ہے اجنبیوں کی خدمت کروگے یعقوب کے گھرانے میں اس بات کا اشتہار دو اور یہودہ میں اس کی منادی کرو اور کہو اب ذرا سنو آئے نادان اور بے اقل لوگو جو آنکھیں رکھتے ہو پر دیکھتے نہیں جو کان رکھتے ہو پر سنتے نہیں خدا اندھ فرماتا ہے کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے کیا تم میرے حضور میں تھر تھراؤگے نہیں جس نے ریت کو سمندر کی حد پر عبدی حکم سے قائم کیا کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکتا اور ہر چند اس کی لہریں اچھلتی ہیں تو بھی غالب نہیں آتی اور ہر چند شور کرتی ہیں تو بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتی لیکن ان لوگوں کے دل باغی اور سرکش ہیں انہوں نے سرکش ہی کی اور دور ہو گئے انہوں نے اپنے دل میں نہ کہ ہم خدا اپنے خدا سے ڈریں جو پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجتا ہے اور فصل کے مقررہ ہفتوں کو ہمارے لئے موجود کر رکھتا ہے تمہاری بدکرداری نے ان چیزوں کو تم سے کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا کیونکہ میرے لوگوں میں شریر پائے جاتے ہیں وہ پھندہ لگانے والوں کی مانند گھات میں بیٹھتے ہیں وہ جال پھیلاتے اور آدمیوں کو پکڑتے ہیں جیسے پنجرہ چڑیوں سے بھرا ہو ویسے ہی ان کے گھر مکر سے پر ہیں پس وہ بڑے اور مالدار ہو گئے وہ موٹے ہو گئے وہ چکنے ہیں وہ برے کاموں میں سبکت لے جاتے ہیں وہ فریاد یعنی یتیموں کی فریاد نہیں سنتے تا کہ ان کا بھلا ہو اور محتاجوں کا انصاف نہیں کرتے خدا اند فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لئے سزا نہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی ملک میں ایک حیرت افضاء اور ہولناک بات ہوئی نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں اب تم اس کے آخر میں کیا کروگے یرمیہ چھے باب آئے بنی 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 یرشلم میں سے پناہ کے لئے بھاگ نکلو اور تکو میں نرسنگا پھونکو اور بیعت حکرم میں آدشین علم بلند کرو کیونکہ شمال کی طرف سے بلا اور بڑی تباہی آنے والی ہے میں دختر سیون کو جو شکیل اور ناظرین ہے ہلاک کروں گا چرواہے اپنے گلوں کو لے کر اس کے پاس آئیں گے اور گردہ گرد اس کے مقابل خیمے کھڑے کریں گے ہر ایک اپنی جگہ میں چرائے گا اس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو اٹھو دوپہر ہی کو چڑھ چلیں ہم پر افسوس کیونکہ دن ڈھلتا جاتا ہے اور شام کا سیاہ بڑھتا جاتا ہے اٹھو رات ہی کو چر چلیں اور اس کے کسروں کو ڈھا دیں کیونکہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ درخت کٹ ڈالو اور یروشلم کے مقابلے دم دم باندو یہ شہر سزا کا صدا وار ہے اس میں ظلم ہی ظلم ہے جس طرح پانی چشمے سے پھوٹ نکلتا ہے اسی طرح شرارت اس سے جاری ہے ظلم اور ستم کی صدا اس میں سنی جاتی ہے ہر دم میرے سامنے دکھ درد اور زخم ہے آئے یروشلم تربیت پذیر ہو تا نہ ہو کہ میرا دل تجھ سے ہٹ جائے نہ ہو کہ میں تجھے ویران اور غیر آباد زمین بنا دوں رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بقیہ کو انگور کی ماند دھون کر توڑ لیں گے تو انگور توڑنے والے کی تلے پھر اپنا ہاتھ شاقوں میں ڈال میں کسے کہوں اور کس کو جتاؤں دیکھ خداونت کا کلام ان کے لئے حکارت کا باعث ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتے اس لیے میں خداونت کے کہر سے لبریز ہوں میں اسے زبط کرتے کرتے تنگ آگیا بزاروں میں بچوں پر اور جوانوں کی جماعت پر اسے انڈیل دے کیونکہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بوڑا کون سال کے ساتھ گرفتار ہوگا اور ان کے گھر کھیتوں اور بیویوں سمیت اوروں کے ہو جائیں گے کیونکہ خداونت فرماتا ہے میں اپنا ہاتھ اس ملک کے بشندوں پر بڑھا دوں گا اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں اور نبی سے کہن تک ہر ایک دغاباز ہے کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے کیا وہ اپنے مقروع کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لے جائے تک نہیں اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے خدا وند فرماتا ہے جب میں ان کو سدہ دوں گا تو پست ہو جائیں گے خدا وند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہا ہے اسی راہ پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی انہوں نے کہا ہم اس پر نہ چلیں گے اور میں نے تم پر نگے بان بھی مقرر کیے اور کہا نرسنگے کی آواز سنو پر انہوں نے کہا ہم نہ سنیں گے اس لیے آئے قوموں سنو اور آئے اہل مجمع معلوم کرو کہ ان کی کیا حالت ہے آئے زمین سن میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کر دیا ہے اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لبان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہیں تمہاری سختنی قربانیاں مجھے پسند نہیں اور تمہارے زبیوں سے مجھے خوشی نہیں اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ٹھوکر کھلانے والی چیزیں ان لوگوں کی راہ میں رکھ دوں گا اور باپ اور بیٹے بہم ان سے ٹھوکر کھائیں گے ہمسائے اور ان کے دوست ہلاک ہوں گے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم برنگیخ دان میں نہ نکلنا اور سڑک پر نہ جانا کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے آئے میری بنت قوم تاٹ اور اور راکھ میں لیٹ اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوہ کر کیونکہ غرت گر ہم پر اچانک آئے گا ہم نے تجھے اپنے لوگوں میں پرکھنے والا اور برج مقرر کیا تاکہ تو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرکھے وہ سب کے سب نہایت سرکش ہیں وہ غیبت کرتے ہیں وہ تو تامبہ اور لوہا ہیں وہ سب کے سب معاملہ کے کھوٹے ہیں دھونکنی جل گئی سیسا آگ سے بسم ہو گیا صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے وہ مردود چاندی کہلائیں گے کیونکہ خداوند نے ان کو رد کر دیا ہے یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا یہودہ کے سب لوگو جو خداوند کی عبادت کرتے ان پھاٹک مسٹیک جرمائیہ چپٹر سیون یرمیہ سات باب یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے کہ آئے یہودہ کے سب لوگو جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو خداوند کا کلام سنو رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے عمال درست کرو تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی حیکل کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے عمال سرہ سر درست کرو اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسایہ میں پورا انصاف کرو اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس مکان میں جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لئے دیا دیکھو تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو کیا تم چوری کروگے خون کروگے زنا زنا کاری کروگے جھوٹی قسم کھاؤگے اور بال کے لئے بخور جلاوگے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کروگے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہوگے کہ ہم نے خلاصی پائی تا کہ یہ سب نفرتی کام کرو کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوں کا گھار بن گیا دیکھ خدا اند فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے پس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلہ میں تھا جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا کیا خدا اند فرماتا ہے اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے ہیں میں نے ہر وقت تم کو کہا اور تاقید کی پر تم نے نہ سنا اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے جس پر تمہارا اطماد ہے اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا وہی کروں گا جو میں نے سیلا سے کیا ہے اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا جس طرح تمہاری ساری برادری اور افرائیم کی کل نسل کو نکال دیا ہے پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفایت نہ کر کیونکہ میں تیری نہ سنو گا کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودہ کے شہروں میں اور یرشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گونتی ہیں تا کہ آسمان کی ملکہ کے لئے روٹیاں پکائیں اور غیر محمودوں کے لئے تپا کر مجھے غزب ناک کریں خدا اند فرماتا ہے کیا وہ مجھ ہی کو غزب ناک کرتے ہیں کیا وہ اپنی ہی روسیہ ہی کے لئے نہیں کرتے اسی واسطے خدا اند اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا اور وہ بھڑکے گا اور بجے گا نہیں رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے زبیوں پر اپنی سوختنی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لیا ان کو سوختنی قربانی اور زبیہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہو گے اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں گا اس پر چلو تا کہ تمہارا بھلا ہو لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا بلکہ اپنی مسئلتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا میں نے ان کو ہمیشہ بروقت بھیجا لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا بلکہ اپنی گردن سخت کی انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی یوں یہ سب باتیں ان سے کہے گا لیکن وہ تیری نہ سنے گے تو ان کو بلائے گا لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے پس تو ان سے کہہ دے کہ وہ یہ قوم ہے جو خدا اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی سچائی نیست ہو گئی اور ان کے موں سے جاتی رہی اپنے بال کاٹ کر پھینک دے اور پہاڑوں پر جا کر نوحہ کر کیونکہ خدا عمد نے ان لوگوں کو جن پر اس کا کہہ رہے رد اور ترک کر دیا ہے اس لیے کہ بنی یہودہ نے میری نظر میں برائی کی خدا عمد فرماتا ہے انہوں نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروحات رکھیں تا کہ اسے ناپاک کریں اور انہوں نے توفت کے اونچے مقام بن حنوم کی وادی میں بنائے تا کہ اپنے بیٹوں اور بیٹوں کو آگ میں جلائیں جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا اس لیے خدا عمد بلکہ وادی قتل اور جگہ نہ ہونے کے سبب سے توفت میں دفن کریں گے اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا تب میں یہودہ کے شہروں میں اور یورشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دولے اور دھولن کی آواز محکوف کروں گا کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا یرمیہ آٹھ باب خدا وند فرماتا ہے کہ اس وقت وہ یہودہ کے بادشاہ ہوں اور اس کے سرداروں اور کہنوں اور نبیوں اور یورشلم کے باشندوں کی ہڈیاں ان کی قبروں سے نکال لائیں گے اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلق کے سامنے جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کی خدمت اور پیروی کرتے تھے جن سے وہ سلا لیتے تھے اور جن کو سجدہ کرتے تھے بچھائیں گے وہ نہ جمع کی جائیں گی نہ دفن ہوگی بلکہ روح زمین پر خاد بنے گی اور وہ سب لوگ جو اس برے گھرانے میں سے باقی بچ رہیں گے ان سب مکانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے رب الفاج فرماتا ہے اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے کیا کوئی یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشت کی پر اڑے ہیں وہ مکر سے لپتے رہتے ہیں وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں میں نے کان لگایا اور سنا ان کی باتیں ٹھیک نہیں کسی نے اپنے برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا ہر ایک اپنی راہ کو جانتا ہے اور کمری اور ابابیل اور گلنک اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں لیکن میرے لوگ خداوند کے احکام کو نہیں پہچانتے تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل کلم نے بتالت پیدا کی ہے دانش مند شرمند ہوئے وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا ان میں کیسی دنائی ہے پس میں ان کی بیویاں اوروں کو اور ان کے کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں اور نبی سے کہیں تک ہر ایک دگاباز ہے اور وہ میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے کیا وہ اپنے مقروع کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں اس واسطے وہ تو وہ پست ہو جائیں گے خدا اند فرماتا ہے کہ میں ان کو بالکل فنا کروں گا نہ تاک میں انگور لگیں گے اور نہ انجیر کے درخت میں انجیر بلکہ پتے بھی سوک جائیں گے اور جو کچھ میں نے ان کو دیا جاتا رہے گا ہم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں آؤ اکٹھے ہو کر محکم شہروں میں بھاگ چلیں اور وہاں چپ ہو رہے کیونکہ خدا ہمارے خدا نے ہم کو چپ کرایا اور ہم کو اندرین کا پانی پینے کو دیا اس لیے کہ ہم خدا مند کے گنے گار ہیں سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا اور شفا کے اس کے جنگی گوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے تمام زمین کانپ گئی کیونکہ آپ پہنچے ہیں وہ زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور شہر کو بھی اس کے بشندوں سمیت کھا جائیں گے کیونکہ خدا اندر فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سامپ اور افعی بھیجوں گا جن پر منتر کاری گرنا ہوگا اور وہ تم کو کاٹیں گے کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا میرا دل مجھ میں سست ہو گیا دیکھ میری بنت قوم کے نالے کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے کیا خدا ون سیون میں نہیں کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضب ناک کیا فصل کاٹنے کا وقت گزرا گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا میں کرتا رہتا ہوں حیرت نے مجھے دبا لیا کیا جلاد میں روگن بلسان نہیں ہے کیا وہاں کوئی طبیب نہیں میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی یرمی نو باب کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوں کا چشمہ تا کہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا دبان میں مسافر خانہ ہوتا تا کہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا کیونکہ وہ سب بدکار اور دگاباز جماعت ہیں وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں وہ ملک میں زوراور ہو گئے ہیں لیکن راستی کیلئے نہیں کیونکہ وہ برائی سے برائی کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے اور بدکرداری میں جانفشانی کرتے ہیں تیرا مسکن فریب کے درمیان ہے خدا اند فرماتا ہے فریب ہی سے وہ مجھ کو جانتے انکار کرتے ہیں اس لیے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو پگلا ڈالوں گا اور ان کو آزماؤں گا کیونکہ محلق تیر ہے اس سے دگا کی باتیں نکلتی ہیں اپنے ہمسایوں کو موسی تو سلام کہتے ہیں باطن میں اس کی گھاک میں بیٹھتے ہیں خدا اند فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے ان کو سزا نہ دوں گا کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی میں پہاڑوں کے لیے گریہ زاری اور بیابان کی چرہ گاہوں کے لیے نوحہ کروں گا کیونکہ وہ یہاں تک چل گئیں کہ کوئی ان میں قدم نہیں رکھتا چوپاؤں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہوا کے پرندے اور مویشی بھاگ گئے وہ چلے گئے میں یرشلم کو کھنڈر اور گیدروں کا مصن بناؤں گا اور یہودہ کے شہروں کو ایسا ویران کروں گا کہ کوئی باشندہ نہ رہے گا صاحب حکمت آدمی کون ہے کہ اسے سمجھے اور وہ جسے خداوند کے مو نے فرمایا کہ اس بات کا اعلان کرے کہ یہ سرزمین کس لیے ویران ہوئی اور نے میری شریعت کو جو میں نے ان کے آگے رکھی تھی ترک کر دیا اور میری آواز کو نہ سنا اور اس کے مطابق نہ چلے بلکہ انہوں نے اپنی ہٹی دلوں کی اور بالیم کی پیروی کی جس کی ان کے باپ دادا نے ان کو تعلیم دی تھی اس لیے رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو ہاں ان لوگوں کو ناگدانوں کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا اور ان کو ان قوموں میں جن کو نہ یہ نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تتر بتر کروں گا اور تلوار ان کے پیچھے بیج گر ان کو نابود گر ڈالوں گا رب لفاظ یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ کہ آئیں اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ بھی آئیں اور جلدی کریں اور ہمارے لئے نوحہ اٹھائیں تا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سلاب عشق بے نکلے ہے ہم کیسے غارت ہوئے ہم سخت رسوا ہوئے کیونکہ ہم وطن سے آوارہ ہوئے اور ہمارے گھر گرہ دیئے گئے آئے اور تو خداون کا کلام سنو اور تمہارے کان اس کے مو کی بات قبول کریں اور تم اپنی بیٹیوں کو نوحہ گری اور اپنے پڑوسنوں کو مرسیہ خانی سکھاؤ کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چاڑ آئی ہے اور ہماری کسروں میں گھس بیٹھی ہے تا کہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کٹ ڈالے کہہ دے خداون یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں خاد کی طرح گریں گی اور اس مٹھی بھر کی ماند ہوں جو فصل کٹنے والے کے پیچھے رہ جائے جسے کوئی جمع نہیں کرتا خداون یوں فرماتا ہے کہ نہ صحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کوئی اپنی قوبت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداون ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راستبازی کو عمل میں لاتا ہوں کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے خداون فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداون فرماتا ہے جب میں سب مختونوں کو نام مختونوں کے طور پر سزا دوں گا مصر اور یہودہ اور عدوم اور بنی عموم اور معاب کو اور ان سب کو جو گودم داری رکھتے ہیں جو بیابان کے باشندے ہیں کیونکہ یہ سب قومیں نام مختون ہے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نام مختون ہے یرمیہ دس باب آئے اسرائیل کے گھرانے وہ کلام جو خداون تم سے کرتا ہے سنو خداون یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے حراسان نہ ہو اگرچہ دیگر اقوام ان سے حراسان ہوتی ہیں کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاری سے درخت کارتا ہے جو بڑھائی کے ہاتھ کا کام ہے وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخے لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تا کہ قائم رہیں وہ خجور کی ماند مخروطی ستون ہیں پر بولتے نہیں ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا آئے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں تُو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے آئے قوموں کے بادشاہ کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے یقینا یہ تجھ ہی کو زیبہ ہے کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا حمتہ کوئی نہیں مگر وہ سب حیوان خسلت اور احمق ہیں بتوں کی تعلیم کیا وہ تو لکڑی ہیں وہ ترسیز سے چاندی کا پیٹا ہوا پتر اور افاظ سے سونا آتا ہے جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے ان کا لباس نیلا اور ارگوانی ہے اور یہ سب کچھ مہر استادوں کی دستکاری ہیں لیکن خدا مند سچا خدا ہے وہ زندہ خدا اور عبدی بادشاہ ہے اس کے کہر کی تاب نہیں تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معمود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے اسی نے اپنی قدر سے زمین کو بنایا اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی اکل سے آسمان کو تان دیا وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے ہر آدمی حیوان خسلت اور بے علم ہو گیا ہے ہر ایک سنار اپنی کھوڑی ہوئی مورت سے رسوا ہے کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے ان میں دم نہیں وہ باطل فیلے فریب ہیں خالق ہے اور اسرائیل اس کی مراز کا عصہ ہے رب الفاج اس کا نام ہے آئے محاصرہ میں رہنے والی زمین پر سے اپنی گٹی اٹھا لے کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس ملک کے بشندوں کو اب کی بار گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دوں گا اور ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لیں ہائے میری خستگی میرا زخم دردناک ہے اور میں نے سمجھ لیا کہ یقینا مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہے میرا خیمہ غرض کیا گیا اور میری سب تنابیں توڑ دیں گئیں میرے بچے میرے پاس سے چلے گئے اور وہ ہے نہیں اب کوئی نہ رہا جو میرا خیمہ کھڑا کرے اور میرے پردے لگائے کیونکہ چرواہ ہیوان بن گئے اور خداون کے طالب نہ ہوئے اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئے اور ان کے سب گلے تتر بتر ہو گئے دیکھ شمال کے ملک سے بڑے وغا اور ہنگامہ کی آواز آتی میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا آئے خداون مجھے تنبیہ کر پر اندازے سے اپنے کہر سے نہیں نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے آئے خداون ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا کہروں لیل دے کیونکہ وہ یقوب کو کھا گئے وہ اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے اور اس کے مسکن کو اجار دیا یہ وہ کلام ہے جو خداون کی طرف سے یرمی پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تم اس علم کے بشندوں سے بیان کرو اور تو ان سے کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لانت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی جب میں ان کو ملک مصر سے لہے کے تندور سے یہ کہہ کر نکال لیا کہ تم میری آواز کی فرما برداری کھرو اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا تا کہ میں اس قسم کو جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کھائی کہ میں ان کو ایسا ملک دوں گا جس میں دود اور شہد بہتا ہو جیسا کہ آج کے دن پورا کروں تب میں نے جواب میں کہا آئے خدا آمین پھر خدا نے مجھے فرمایا کہ یہودہ کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منادی کر اور کہہ کہ اس اہد کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو کیونکہ میں تمہارے باپ دادا کو جس دل سے ملک مسر سے نکال لائے آج تک تقیید کرتا اور بروقت جتاتا اور کہتا رہا کہ میری سنو پر انہوں نے کان نہ لگایا اور شنوان نہ ہوئے بلکہ ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی اس لیے میں نے اس عہد کی سب باتیں جن پر عمل کرنے کا حکم ان کو دیا تھا اور انہوں نے نہ کیا ان پر بوری کی تب خداون نے مجھے فرمایا کہ یہودہ کے لوگوں اور یرشلم کے بشندوں میں سازش پائی جاتی ہے اور اپنے باپ دادا کی بدکداری کی طرف جنہوں نے میری کی اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے نے اس عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا توڑ دیا اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان پر ایسی بلا لاؤں گا جس سے وہ بھاگ نہ سکیں گے اور وہ تجھے پکاریں گے پر میں ان کی نہ سنوگا تب یہودہ کے شہر اور یورشلم کے بشندے جائیں گے اور ان معبودوں کو جن کے آگے وہ بخور جلاتے ہیں پکاریں گے پر وہ مسئیبت کے وقت ان کو ہرگز نہ بچائیں گے کیونکہ آئے یہودہ جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں اور جتنے یورشلم کے کوچے ہیں اتنے ہی تم نے اس رسوائی کے باعث کے لیے مذہبے بنائے یعنی بال کے لیے بخور جلانے کی قربان گہیں پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر کیونکہ جب یہ اپنی مسئیبت میں تجھے بکاریں گے میں ان کی نہ سنو گا میرے گھر میں میری محبوبہ کو کیا کام جب کہ وہ بکسرت شرارت کر چکی کیا منت اور مقدس گوشت تیری شرارت کو دور کریں گے کیا تو ان کے ذریعے سے رہائی پائے گی تو شرارت کر کے خوش ہوتی ہے خدا ان نے خوش میوہ ہرہ زتون تیرا نام رکھا ہے اس نے بڑے ہنگامہ کی آواز ہوتے ہی اسے آگ لگا دی اور اس کی ڈالیاں توڑ دی گئیں کیونکہ رب اللہ فاج نے جس نے تجھے لگایا تجھ پر بلا کا حکم کیا اس بدی کے سبب سے جو اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے نے اپنے حق میں کی کہ بال کے لیے بخور جلا کر مجھے غزب ناک کیا خدا انہیں نے مجھ پر ظاہر کیا اور میں جان گیا دب تو نے مجھے ان کے کام دکھائے لیکن میں اس پالتو برے کی مانت تھا جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ درخت کو اس کے پھل سمیت نیست کریں اور اسے زندوں کی زمین سے کٹ ڈالیں دا کہ اس کے نام کا ذکر تک باقی نہ رہے آئی رب اللہ فاج جو صداقت سے عدالت کرتا کیا ہے اس لئے خدا فرماتا ہے انتود کے لوگوں کی بابت جو یہ کہہ کر تیری جان کے خواہ ہیں کہ خدا کا نام لے کر نبوت نہ کر تا کہ تو ہمارے ہاتھ سے نہ مارا جائے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو صدا دوں گا جوان تلوار سے مارے جائیں گا کیونکہ میں انتود کے لوگوں پر ان کی سزا کے سال میں آفت لاؤں گا یوسیٰ بارمباب آئے خدا اگر میں تیرے ساتھ خجد کروں تو تو ہی صادق ٹھہرے گا تو ابھی میں تجھ اس عمر پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں سب دگاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں تو نے ان کو لگایا اور انہوں نے جھر پکڑ لی وہ بڑھ گئے بلکہ برو مند ہوئے تو ان کے موں سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے لیکن آئے خدا اند تو مجھے جانتا ہے تو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف سے ہے آزما ہے تو ان کو بھیروں کی مانت زبا ہونے کے لیے کھینچ کر نکال اور قتل کے دن کے لیے ان کو مقصوص کر اہل زمین کی شرارت سے زمین کب تک ماتم کرے اور تمام ملک کی رویدگی پج مردہ ہو چرندے اور پرندے غارت ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارا انجام نہ دیکھے گا اگر تو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے تو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے لیکن یردن کے جنگل میں انہوں نے بڑی آواز سے تیرے پیچھے للکارا ان پر اطماد نہ کر اگرچہ وہ تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں میں نے اپنے لوگوں کو ترک کیا میں نے اپنی مراز کو رد کر دیا میں نے اپنے دل کی محبوبہ کو اس کے دشمنوں کے حوالہ کیا میری مراز میرے لیے مجھے اس سے نفرت ہے کیا میری مراز میرے لیے ابلک شکاری پرندہ ہے کیا شکاری پرندے اس کو چاروں طرف گھیرے ہیں آؤ سب دشتی درندوں کو جمع کرو ان کو لاؤ کہ وہ کھا جائیں بہت سے چروہوں نے میرے تاکستان کو خراب کیا انہوں نے میرا بخرے کو پامال کیا میرے دل پسند بخرے کو اجار کر بیابان بنا دیا انہوں نے اسے ویران کیا وہ ویران ہو کر مجھ سے فریادی ہے ساری زمین ویران ہو گئی تو ابھی کوئی اسے خاطر میں نہیں لاتا بیابان کے سب پہاڑوں پر غرد گر آگے ہیں کیونکہ خدا ان کی تلوار ملک کے بشر کو سلامتی نہیں انہوں نے گہوں بویا پر کانٹے جمع کیے انہوں نے مشکت کھینچی پر فائدہ نہ اٹھایا خدا ان کے کہرے شدید کے سبب سے اپنے انجام سے شرمندہ ہو میرے سب شریر پڑوسیوں کے خلاف خدا ان یوں فرماتا ہے کہ دیکھ جنہوں نے اس مراز کو چھوا جس کا میں نے اپنی قوم اسرائیل کو وارث کیا میں ان کو ان کی سرزمین سے اکھار ڈالوں گا اور یہودہ کے گھرانے کو ان کے درمیان سے نکال پھینک گا اور اس کے بعد کہ میں ان کو اکھار ڈالوں گا یوں ہوگا کہ میں پھر ان پر رحم کروں گا اور ہر کو اس کی مراز میں اور ہر ایک کو اس کی زمین میں پھر لاؤں گا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ دل لگا کر میرے لوگوں کے طریقے سیکھیں گے کہ میرے نام کی قسم کھائیں کہ خدا زندہ ہے جیسا کہ انہوں نے میرے لوگوں کے سکھایا کہ بال کی قسم کھائیں تو وہ تو نبود کر دوں گا خدا وند فرماتا ہے یرمیان تیرا باب خدا وند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لئے ایک کتانی کمر خرید لے اور اپنی کمر پر باند پر اسے پانی میں مت بھگو سو میں نے خدا وند کے کلام موافق ایک کمر باند خرید لیا اور اپنی کمر پر باند اور خدا وند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ اس کمر باند کو جو تو نے خریدا اور جو تیری کمر پر ہے لے کر اٹھ اور فراد کو جا اور وہاں چٹان کی ایک شگاف میں اسے چھپا دے چنانچہ میں گیا اور اسے فراد کے کنارے چھپا دیا جیسا خدا نے مجھ فرمایا تھا اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے مجھ فرمایا کہ اٹھ فراد کی طرف جا اور اس کمر باند کو جسے تو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے تب میں فراد کو گیا اور کھوڑا اور کمر باند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گار دیا تھا نکالا اور دیکھ وہ کمر باند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا تب خدا ود کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خدا ود یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودہ کے گمانڈ اور یرشلم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا یہ شریع لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیروہ ہوتے اور غیر ممودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوچھتے ہیں وہ اس کمر باند کی ماند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں کیونکہ جیسا کمر باند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے ویسا ہی خدا اند فرماتا ہے کہ میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودہ کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں تا کہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو پر انہوں نے نہ سنا پس تو ان سے یہ بات بھی کہ کہ خدا ود اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی اور وہ تجھ کہیں گے کیا ہم نہیں جانتے کہ ہر ایک مٹکے میں بھری جائے گی تب تو ان سے کہنا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس ملک کے سب بہشندوں کو ہاں ان بادشاہوں کو جو دعوت کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور کہنوں اور نبیوں اور یرشلم کے سب بہشندوں کو مستی سے بھر دوں گا اور میں ان کو ایک دوسر شفقت کروں گا نہ ریائت اور نہ رحم کروں گا کہ ان کو ہلاک نہ کروں سنو اور کان لگاؤ گھمن نہ کرو کیونکہ خداون نے فرمایا ہے خداون اپنے خدا کی تمجید کرو اس سے پہلے کہ وہ تاریکی لائے اور تمہارے پاؤں گھپ اندیرے میں ٹھوکر کھا جائیں اور جب تم روشنی کا انتظار کرو تو وہ اسے موت کے سیاہ سے بدل ڈھالے اور اسے سخت تاریکی بنا دے لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی ہاں میری آنکھیں پوٹ پوٹ کر رہیں گی اور آنسو بہائیں گی کیونکہ خداوند کا گلہ اسیری میں چلا گیا بادشاہ اور اس کی والدہ سے کہہ کہ آجزی کرو اور نیچے بیٹھو کیونکہ تمہاری بزرگی کا تاج تمہارے سر پر سے اتار لیا گیا ہے جنوب کے شہد بند ہو گئے اور کوئی نہیں کھولتا سب بنی یہودہ اسیر ہو گئے سب کو اسیر کر کے لے گئے اپنی آنکھیں اٹھا اور ان کو جو شمال سے آتے ہیں دیکھ وہ گلہ جو تجھے دیا گیا تھا تیرا خوش نما گلہ کہا ہے جب وہ تجھ پر ان کو مقرر کرے گا جن کو تُو نے اپنی حمایت کی تعلیم دی ہے تو تُو اپنے دل میں کہے کہ یہ ہاتھ سے مجھ پر کیوں گزرے تیری بد کرداری کی شدت سے تیرا دامن اٹھایا گیا اور تیری ایڑیاں جبرن بھرانہ کی گئیں حبشی اپنے چملے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کرسکو گے اس لیے میں ان کو اس بھوسے کی ماند جو بیعبان کی ہوا سے اڑتا پھرتا ہے تتر بتر کروں گا خدا فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بخرا تیرا نپا ہوا حصہ ہے کیونکہ تو نے مجھے فراموش کر کے بتلان پر توقع کیا ہے پس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تا کہ تیرا بے پردہ ہو میں نے تیری بدکاری تیرا ہنہنانا تیری حرام کاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تیرے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں آئی یرشلم تجھ پر افسوس تو اپنے آپ کو کب تک پاک وصاف نہ کرے گی یرمیہ چودہ باب خداون کا وہ کلام جو خوش کسالی کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا یہودہ ماتم کرتا ہے اور اس کے پھاٹکوں پر اداسی چھائی ہے وہ ماتمی لباس میں خاک پر بیٹھے ہیں اور یرشلم کا نالہ بلاند ہوا ہے ان کے عمراء اپنے ادنا لوگوں کو پانی کے لیے بھیجتے ہیں وہ چشموں تک جاتے ہیں پر پانی نہیں پاتے اور خالی گھرے لیے لوٹ آتے ہیں وہ شرمندہ پشمان ہو کر اپنے سر دھامتے ہیں چونکہ ملک میں بارش نہ ہوئی اس لیے زمین پھٹ گئی اور کسان سراسیمہ ہوئے وہ اپنے سر دھامتے ہیں چنانچہ ہرنی میدان میں بچہ دے کر اسے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ گھاس نہیں ملتی اور گورخر انچی جگوں پر کھڑے ہو کر گیدروں کی مانت ہاپتے ہیں ان کی آنکھیں رہ جاتی ہیں کیونکہ گھاس نہیں ہے اگرچہ ہماری بدکرداری ہم پر گواہی دیتی ہے تو بھی آئے خداون اپنے نام کی خاطر کچھ کر کیونکہ ہماری برگشت کی بہت ہے ہم تیرے خطاکار ہیں آئے اسرائیل کی امید مسیبت کے وقت اس کے بچانے والے تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانت بنا اور اس مسافر کی مانت جو رات دے سکتا بہرحال آئے خداون تو تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں تو ہم کو ترک نہ کر خداون ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں رکا اس لئے خداون ان کو قبول نہیں کرتا اب وہ ان کی بدکرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی صدع دے گا اور خداون نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے دعائے خیر نہ کر کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا اور جب سوختنی قربانی اور حدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا بلکہ میں آئے خداون خدا دیکھ انبیاء ان سے کہتے ہیں تم تلوار نہ دیکھو گے اور تم میں کال نہ پڑے گا بلکہ میں اس مقام میں تم کو حقیقی سلامتی بخشوں گا تب خداون نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ ان سے کلام کیا وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا جو میرا نام لے کر نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے وہ ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا میں ان کی برائی ان پر انڈیل دوں گا اور تو ان سے یوں کہنا کہ میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تھمیں کیونکہ میری کماری دختر قوم بڑی خستگی اور ضرب شدید سے شکستہ ہے اگر میں باہر میدان میں جاؤں تو وہاں تلوار کے مقتول ہیں اور اگر میں شہر میں داخل ہوں تو وہاں کال کے مارے ہیں ہاں نبی اور قہن دونوں ایک ایسے ملک کو جائیں گے جسے وہ نہیں جانتے کیا تُو نے یہودہ کو بیو رد کر دیا کیا تیری جان کو سیون سے نفرت ہے تُو نے ہم کو کیوں مارا اور ہمارے لئے شفا نہیں سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت آئے خداوند ہم اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بدکرداری کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے فرما اور ہم سے رشتہ اہد کو نہ توڑ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو میں برسا سکے یا افلاق بارش پر قادر ہیں آئے خداوند ہمارے خدا کیا وہ تُو ہی نہیں ہے پس ہم تُجھ ہی پر امید رکھیں گے کیونکہ تُو ہی نے یہ سب کام کیے ہے تب کہ اگرچہ موسیٰ اور سیمویل میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں اور جب وہ تُو سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خدا ان یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف جائیں اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں اور میں چار چیزوں کو ان پر مسلط کروں گا خدا ان فرماتا ہے تلوار کو کہ قتل کرے اور کتوں کو پھار ڈالیں اور آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں اور میں ان کو شاہ یہودہ منصی بن ہز کیا کے سبب سے اس قوم کے باعث جو اس نے یوروشلم میں کیا ترک کر دوں گا کہ زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں اب آئی یوروشلم کون تجھ پر رحم کرے گا کون تیرا ہمدرد ہوگا یا کون تیری طرف آئے گا کہ تیری خیر و آفیت پوچھے خدا انہی فرماتا ہے تو نے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہوگی اس لیے میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تجھے برباد کروں گا میں تو ترست کھاتے کھاتے تانگ آ گیا اور میں نے ان کو ملک کے پھاٹکوں پر چھائج سے پھٹکا میں نے ان کے بچے چھین لیے میں نے اپنے لوگوں کو ہلاک کیا کیونکہ وہ اپنی راہوں سے نہ پھرے ان کی بیوائیں میرے آگے سمندر کی ریت سے زیادہ ہو و دہشت کو ڈال دیا سات بچوں کی والدہ نڈھال ہو گئی اس نے جان دے دی دن ہی کو اس کا سورج ڈوب گیا وہ پشمان اور سر سیمہ ہو گئی خدا اندھ فرماتا ہے میں ان کے باقی لوگوں کو ان کے دشمنوں کے آگے تلوار کے حوالے کروں گا آئے میری میں نے تو نہ سود پر کرز دیا اور نہ کرز لیا تو ابھی ان میں سے ہر ایک مجھ پر لانت کرتا ہے خدا نے فرمایا یقینا میں تجھے تقویت بخشوں گا کہ تیری خیر ہو یقینا میں مسئیبت اور تنگی کے وقت دشمنوں سے تیرے سامنے التجا کراؤں گا کیا کوئی لوہے کو یعنی شمالی فلاد اور پیتر کو توڑ سکتا ہے تیرے مال اور تیرے خزانوں کو مفت لٹوا دوں گا اور یہ تیرے سب گناہوں کے سبب سے تیری تمام سرحدوں میں ہوگا اور میں تم کو تیرے دشمنوں کے ساتھ ایسے ملک میں لے جاؤں گا جسے تُو نہیں جانتا کیونکہ میرے غزب کی آگ بھرکے گی اور تم کو جلائے گی اے خداون تُو جانتا ہے مجھے یاد فرما اور مجھ پر شفقت کر اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے تُو برداشت کرتے کرتے مجھے نہ اٹھا لے جان رکھ کہ میں نے تیری خاطر ملامت اٹھائی ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی کیونکہ آئے خداون رب اللہ فاج میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں نہ میں خوشی منانے والوں کی میخل میں بیٹھا اور نہ شاد مان ہوا تیرے ہاتھ دائمی اور میرا زخم کیوں لا علاج ہے کہ صحت پزیر نہیں ہوتا کیا تُو میرے لئے سرسر دھوکے کی ندی کسا ہو گیا ہے اس پانی کی مانند جس کو قیام نہیں اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ اگر تُو باز آئے تو میں تجھے پھر لاؤں گا اور تُو میرے مو کی ماند ہو گا وہ تیری طرف پھنے لیکن تُو ان کی طرف نہ پھر رہا اور میں تجھے ان لوگوں کے مقابل پیتر کی مضبوط دیوار ٹھہراؤں گا اور یہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے کیونکہ خدا ان فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں ہاں میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا یہ رمیان سولہ باب خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو بیوی نہ کرنا اس جگہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں نہ ہوں کیونکہ خدا وند ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی اور ان کے باپوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوئے یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے وہ سطح زمین پر خاد کی مانند ہوں گے وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اس لئے خدا وند یوں فرماتا ہے کہ تو ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ان پر رونے کے لئے جا نہ ان پر ماتم کر کیونکہ خدا وند فرماتا ہے میں نے اپنی سلامتی اور شفقت اور رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے نہ وہ دفن کیا جائیں گے نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے اور نہ کوئی ان کے لئے زخمی ہوگا نہ سر منڈائے گا نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پیئیں اور تو زیافت والے گھر میں داخل نہ ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیئے کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دھولے اور دھولن کی آواز محقوف کراؤں گا اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تو اسے پوچھیں کہ خدا نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کی ہم نے خدا اپنے خدا کے خلاف کونسی بدی اور کونسا گناہ کیا ہے تب تو ان سے کہنا خدا فرماتا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی اور مجھے ترق کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر ایسے ملک میں عوارہ کروں گا جسے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے اور وہاں تم رات دن غیر محمودوں کی عبادت کروگے کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا لیکن دیکھ خداوند فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لیا بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لیا اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا خداوند فرماتا ہے دیکھ میں بہت سے ماہی گیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب روشوں پر لگی ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں اور ان کی بدکرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں اور میں پہلے ان کی بدکرداری اور خطاکاری کی دونی صدع دوں گا کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروح چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا اور میری میراز کو اپنی مکروحات سے بھر دیا اے خداوند میری قوت اور میرے گھر اور مصیبت کے دن میں میری پناہ گا دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فیل حقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراز حاصل کی یعنی بتلان اور بے سود چیزیں کیا انسان اپنے لئے معبود بنائے جو خدا نہیں ہے اس لئے دیکھ میں اس مرتبہ ان کو آگا کروں گا میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا اور وہ جانے گے کہ میرا نام یہوہ ہے یرمیہ سترہ باب یہودہ کا گناہ لہے گیا ہے ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سیگھوں پر کندہ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یسرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس انچے پہاڑوں پر ہے آئے میرے پہاڑ جو میدان میں ہے میں تیرا مال اور تیرے سب خزانے اور تیرے انچے مقام جن کو تُو نے اپنی تمام سرحدوں پر گناہ کے لئے بنایا لٹاؤں گا اور تُو از خود اس مراز سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا اور میں اس ملک میں جسے تُو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا کیونکہ تم نے میرے کہر کی آگ برکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلدی رہے گی خدا یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توقع کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خدا سے برگشتہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رتمہ کی ماند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا بلکہ بیابان کی بے آب جگوں میں اور غیر عباد زمین شور میں رہے گا مبارک ہے وہ آدمی جو خدا پر توقع کرتا ہے اور جس کی امید گا خدا اند ہے کیونکہ وہ اس درخت کی ماند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہی لے باز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت کر سکتا ہے میں خداون دل و دماغ کو جانتا اور آزماتا ہوں تا کہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی ماند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے وہ آدی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا ہمارے مقتص کا مکان عزلی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے آئے خداون اسرائیل کی امید گا تجھ کو ترق کرنے والے سب شرمنت کا چشمہ ہے ترق کر دیا آئے خداون تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا تو ہی بچائے تو میں بچاؤں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے دیکھ وہ مجھے کہتے ہیں خداون کا کلام کہا ہے اب نازل ہو میں نے تو تیری پیروی میں گڑریہ بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی تو خود جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تیرے سامنے تھا تو میرے لئے دہشت کا باعث نہ ہو مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں پر مجھے شرمندہ نہ ہونے شکست پر شکست دے خدا اند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شہان یہودہ آتے جاتے ہیں بلکہ یرشلم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو اور ان سے کہہ دے کہ آئے شہان یہودہ اور آئے سب بنی یہودہ اور یرشلم کے سب باشندو جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے ہو خدا وند کا کلام سنو خدا وند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سہبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یرشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ اور تم سہبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر پہر نہ لے جاؤ اور کسی طرح کا کام نہ کرو بلکہ سہبت کے دن کو مقدس جانو کیونکہ میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہو اور تربیت نہ پائیں اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے خدا امد فرماتا ہے اور سہبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤگے بلکہ سہبت کے دن کو مقدس جانو گے یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو گے تو اس شہر کے پھاٹکوں سے دعوت کے جانشین بادشاہ اور عمراء داخل ہوں گے اور وہ ان کے عمراء یہودہ کے لوگ اور یرشلم کے بشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا اور یہودہ کے شہروں اور یرشلم کی نواہی اور بنیابین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان ربان لے کر آئیں گے اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے حدیعے لائیں گے لیکن اگر تم میری نہ سنوگے کہ سہبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سہبت کے دن یرشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے قصروں کو بسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی یرمیہ اٹھارہ باب پداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے اس وقت وہ مٹی کے برطن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برطن بنا لیا تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آئے اسرائیل کے گھرانے کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں خداوند فرماتا ہے دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے اسی طرح آئے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں اور اگر وہ قوم جس کے حق میں یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا اور اب تو جا کر یہودہ کے لوگوں اور یورشلم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خدا آمد یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لئے مسئیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ بانتا ہوں سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے عمال کو درست کرے اور وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا اس لئے خدا امد یوں فرماتا ہے کہ دریافت کرو کہ قوموں میں سے کسی نے کبھی ایسی باتیں سنی ہیں اسرائیل کی کماری نے نہایت خالنا کام کیا کیا لبنان کی برف جو چٹان سے میدان میں آتی ہے کبھی بند ہوگی کیا وہ تھنڈا بہتا پانی جو دور سے آتا ہے سوک جائے گا لیکن میرے لوگ مجھ کو بھول گئے اور انہوں نے بتالت کے لئے بخور جلایا اور اس نے ان کی راہوں میں یعنی قدیم راہوں میں ان کو گمراہ کیا تا کہ وہ پک ڈنڈیوں میں جائیں اور ایسی راہ میں جو بنائی نہ گئی کہ وہ اپنی سرزمین کو ویرانی اور ہمیشہ کی حیرانی اور سسکار کا باعث بنائیں ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور سر ہلائے گا میں ان کو دشمن کے سامنے گویا پور بھی ہوا ستتر بتر کر دوں گا ان کی حصیبت کے وقت ان کو مو نہیں بلکہ پیر دکھاؤں گا تاب انہوں نے کہا آؤ ہم یرمیہ کی مخالفت میں منصوبے باندھیں کیونکہ شریعت کہین سے جاتی نہ رہے گی اور نہ مشوت مشیر سے اور نہ کلام نبی سے آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں آئے خدا مندھ تو مجھ پر توجہ کر اور مجھ سے جھگڑنے والوں کی آواز سن کیا نیکی کے بدلے بدی کی جائے کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گڑا کھو دا یاد کر کہ میں تیرے حضور کھڑا ہوا کہ ان کی شفایت کرو اور تیرا کہر ان پر سے ٹلا دوں اس لیے ان کے بچوں کا کھکال کے حوالے کر اور ان کو تلوار کی دھار کے سپرد کر ان کی بیویاں بے اولاد اور بیوہ ہوں اور ان کے مرد مارے جائیں ان کے جوان میدان جنگ میں تلوار سے قتل ہوں جب تو اچانک ان پر فوج چلحال آئے گا ان کے گھروں سے ماتم کی صدا نکلے کیونکہ انہوں نے مجھے پھنسانے کو گڑا کھودا اور میرے پاؤں کے لئے پھندے لگائے پرائے خدا وند تو ان کی سب سازوں کو جو انہوں نے میرے قتل پر کی جانتا ہے ان کی بدکرداری کو معاف نہ کر اور ان کے گناہ کو اپنے نظر سے دور نہ کر بلکہ وہ تیرے حضور پست ہوں اپنے کہر کے وقت تو ان سے یوں ہی کر یرمیہ انیس باب خدا اند نے یوں فرمایا ہے کہ تو جا کر کمہار سے مٹی کی سراہی مول لے اور قوم کے بزرگوں اور کہنوں کے سرداروں کو ساتھ لے اور بن ہنون کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹکوں کے مدخل کو نکل جا اور جو باتیں میں تو اسے کہوں وہاں ان کا اعلان کر اور کہ آئی یہودہ کے بادشاہ ہو اور یرشلم کے باشند خدا اند کا کلام سنو رب الفاج اسرائل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس جگہ پر ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس کی بابت سنے اس کے کان بنا جائیں گے کیونکہ انہوں نے مجھے ترق کیا اور اس جگہ کو غیروں کے لئے ٹھہرایا اور اس میں غیر معمودوں کے لئے بخور جلایا جن کو نہ وہ نہ ان کے باپ دادا نہ یہودہ کے بادشاہ جانتے تھے اور اس جگہ کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا اور بال کے لئے انجھے مقام بنائے تا کہ اپنے بیٹوں کو بال کی سوکھنی قربانیوں کے لئے آگ میں جلائیں جو نہ میں نے فرمایا نہ اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی یہ میرے خیال میں آیا اس لئے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا اند فرماتا ہے کہ یہ جگہ نہ توفت کہلائے گی اور نہ بنی ہنوم کی وادی بلکہ وادی یا قتل اور اسی جگہ میں یہودہ اور یورشلم کا منصوبہ باطل کروں گا اور میں ایسا کروں گا کہ وہ اپنے دشمنوں کے آگے اور ان کے ہاتھوں سے جو ان کی جان کے خواہ ہیں تلوار سے قتل ہوں گے اور میں ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کھانے کو دوں گا اور میں اس شہر کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سباب سے سسکار گا اور میں ان کو ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کا گوشت کھلاؤں گا بلکہ ہر ایک دوسرے کا گوشت کھائے گا محاصرے کے وقت اس تنگی میں جس سے ان کے دشمن اور ان کی جان کے خواہ اور ان سے کہنا کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں اور اس شہر کو ایسا توڑوں گا جس طرح کوئی کمہار کے برطن کو توڑ ڈالے جو پھر درست نہیں ہو سکتا اور لوگ طوفت میں دفن کریں گے یہاں تک کہ دفن کرنے کو جگہ نہ رہے گی میں اس جگہ اور اس کے باشندوں سے ایسا ہی کروں گا خدا ان فرماتا ہے چنانچہ میں اس شہر کو طوفت کی ماند کر دوں گا اور یہودہ کے بادشاہوں کے گھر طوفت کی مقام کی ماند نا پاک ہو جائیں گے ہاں وہ سب گھر جن کی چھتوں پر انہوں نے تمام تپائے تب یرشلم طوفت سے جہاں خدا ان نے اسے نبوت کرنے کو بھیجا تھا واپس آیا اور خدا ان کے گھر کے سہن میں کھڑا ہو کر تمام لوگوں سے کہنے لگا رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس شہر پر اور اس کی سب بستیوں پر وہ تمام بلا جو میں نے اس پر بھیجنے کو کہا تھا لاؤں گا اس لیے کہ انہوں نے نہایت گردم کشی کی تا کہ میری باتوں کو نہ سنے یرمیہ بیس باب فشور بن امیر قاہن نے جو خدا ان کے گھر میں سردار نازم تھا یرمیہ کو یہ باتیں نبوت میں ڈالا جو بنیابین کے بالائی پھاٹک میں خدا ان کے گھر میں تھا اور دوسرے دن یوں ہوا کہ فشور نے یرمیہ کو کار سے نکالا تب یرمیہ نے اسے کہا کہ خدا ان نے تیرا نام فشور نہیں بلکہ مجور مصابیب رکھا ہے کیونکہ خدا ان یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھ کو تیرے لیے اور تیرے سب دوستوں کے لیے دہشت کا باعث بناؤں گا اور وہ اپنے دشمنوں کی تلوار سے قتل ہوں گے اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور میں تمام یہودہ کو شاہ بابل کے حوالے کروں گا اور وہ ان کو اسیر کر کے بابل میں لے جائے گا اور ان کو تلوار سے قتل کرے گا اور میں اس شہر کی ساری دولت اور اس کے تمام محاصل اور اس کی سب نفیس چیزوں کو اور یہودہ کے بادشاہوں کے سب خزانوں کو دے ڈالوں گا ہاں میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا جو ان کو لوٹیں گے اور بابل کو لے جائیں گے اور آئے فشہور تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں جاؤگے اور تو بابل میں پہنچے گا اور وہاں مرے گا اور وہیں دفن کیا جائے گا تو اور تیرے سب دوست جن سے تو نے جھوٹی نبوت کی آئے خداوند تو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لیا تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے کیونکہ جب جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں میں نے غزب اور ہلاکت کا اعلان کیا کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی ماند ہے جو میری ہڈیاں میں پشیدہ ہے اور میرے زبط اور میں زبط کرتے کرتے تھک گیا اس کی شکایت کرو وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں شاید وہ ٹھوکر کھائے تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدرہ لیں گے لیکن خدا محیب بہادر کی ماند میری طرف ہے اس لیے مجھے خدا منت کی ستائش کرو کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بدکرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے لانت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کو جنم دیا ہرگز مبارک نہ ہو لانت اس آدمی پر جس نے میرے باپ کو یہ کہہ خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اسے بہت خوش کیا ہاں وہ آدمی ان شہروں کی مانت ہو جن کو خدا نے شکست دی اور افسوس نہ کیا اور وہ صبح کو خوفناک شور سنے اور دوپہر کے وقت بڑی رلکار اس لیے کہ اس نے مجھے رحم ہی میں قتل نہ کیا کہ میری ماں میری قبر ہوتی اور اس کا رحم ہمیشہ تک بھرا رہتا میں پیدا ہی کیوں ہوا کہ مشاقت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائی میں کٹیں یرمیہ اکی سواب وہ کلام جو خداون کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشہور بن مل کیا اور سفینیہ بن مایسیہ قہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداون سے دریافت کر کہ کیوں کر شاہ بابل نبو کا نظر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے شاید خداون ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے تب یرمیہ نے ان سے کہا تم صدقیہ سے یوں کہنا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں جن سے تم شاہ بابل اور قسطیوں کے خلاف جو فصیل کے باہر تمہارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لڑتے ہو پھیر دوں گا اور میں ان کو اس شہر کے بیچ میں اکٹھے کروں گا اور میں اپنے بڑائے ہوئے ہاتھ سے اور قبط قبط بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا ہاں کہر و غزب سے بلکہ کہر شدید سے اور میں اس شہر کے باشندوں کو انسان اور حیوان دونوں کو ماروں گا وہ بڑی وبا سے فنا ہو جائیں گے اور خدا انت فرماتا ہے میں شاہ یہودہ اور صدقیہ کو اور اس کے ملازموں اور عام لوگوں کو جو اس شہر میں وبا اور تلوار اور کال سے پچ جائیں گے شاہ کو تہتے کرے گا نہ ان کو چھوڑے گا نہ ان پر ترس کھائے گا اور نہ رحم کرے گا اور تو ان لوگوں سے کہنا خدا ون یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں جو کو اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا لیکن جو نکل کر کسدیوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا وہ جئے گا اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور برائی نہ کروں خدا ان فرماتا ہے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا اور شاہ یہودہ کے خاندان کی بابت خدا ود کا کلام سنو آئے دعوت کے گھرانے خدا ود یوں فرماتا ہے کہ تم سویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ مبادع تمہارے کاموں کی برائی کے سبب سے میرا کہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا تیز ہو کہ کوئی اسے تھنڈا نہ کر سکے آئے وادی کی بسنے والی آئے میدان کی چھٹان پر رہنے والی جو کہتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہمارے مسکلوں میں کون آگ گھسے گا خدا امد فرماتا ہے میں تیرا مخالف ہوں اور تمہارے کاموں کے پھل کے موافق میں تم کو صدع دوں گا خدا امد فرماتا ہے اور میں اس کے بن میں آگ لگاؤں گا جو اس کی ساری نواہی کو بسم کرے گی یرمیہ بائیس باب خدا امد یوں اور کہ آئے شاہی یہودہ جو دعوت کے تخت پر بیٹھا ہے خدا امد کا کلام سن تو اور تیرے ملازم اور تیرے لوگ جو ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں خدا امد یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ اور کا خون نہ بہاؤ کیونکہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو دعوت کے جان شین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے بادشاہ اور اس کے ملازم اور اس کے لوگ پر اگر تم ان باتوں کو نہ سنو گے تو خدا ان ماتا ہے کہ اگرچہ تم میرے لیے جلاد ہے اور لبنان کی چھوٹی تو بھی میں یقیناً تجھے اجار دوں گا اور غیر عباد شہر بناوں گا اور میں تیرے خلاف غرد گروں کو مقرر کروں گا ہر ایک کو اس کے ہتھیاروں سمید اور وہ تیرے نفیس دیوداروں کو کاٹیں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے اور بہت سی قومیں اس شہر کی طرف سے گزریں گی اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ خدا عمد نے اس بڑے شہر سے ایسا کیوں کیا ہے تب وہ جواب دیں گے اس لیے کہ انہوں نے خدا عمد اپنے چلا جاتا ہے زار زار نالا کرو کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا کیونکہ شاہ یہودہ سلوم بن یوسیہ کی عباوت جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا خدا انہوں یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بے انصافی سے اور اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بناتا ہے جو اپنے پروسی سے بگاڑ لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناوں گا اور وہ اپنے لیے جھنجریاں بناتا ہے اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے کیا تو اسی لیے سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کے کام کا شوق ہے کیا تیرے باپ نے نہیں کھا پیا اور عدالت اور صداقت نہیں کی جس سے اس کا بھلا ہوا اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا اسی لیے اس کا بھلا ہوا کیا یہی میرا عرفان نہ تھا خدا وند فرماتا ہے پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالچ اور بے گناہ کا خون بہانے اور ظلم و صدم پر لگے ہیں اسی بھی یہ خدا وند یوکیم شاہ یہودہ بن یوسیہ کی بابت یوں فرماتا ہے کہ اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوہ نہیں کریں گے اس کا دفن گدے کسا ہوگا اس کو گسیٹ کر یورشلم کے پھاٹکوں کے باہر پھینک دیں گے تو لبنان پر چھر جا اور چلا اور بسن میں اپنی آواز بلند کر اور عواریم پر سے نالا کر کیونکہ تیرے سب چہنے والے مارے گئے میں نے تیری اقبال مندی کے ایام میں تجھ سے کلام کیا پر تیرے جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تیرے آواز کو نہیں سنتی ایک اندی تیرے چرواہوں کو اڑا لے جائے گی اور تیرے عاشق اسیری میں جائیں گے تب تیرے اپنی ساری شرارت کے لیے شرم سار اور پشیمان ہوگی آئے لبنان کی بسنے والی جو اپنا آشیانہ دیداروں پر بناتی ہے تو کیسی آجز ہوگی جب تو زچہ کی امانن درد زی میں مبتلا ہوگی خدا اند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ تو آئے شاہ یہودہ کونیا بن یوکیم میرے دین ہاتھ کی انگوٹی ہوتا تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کے جن سے تو درتا ہے یعنی شاہ بابل نبوکت نظر اور کستیوں کے حوالے کروں گا ہاں میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تو پیدا ہوا غیر ملک میں جو تمہاری زام بوم نہیں ہے ہانک دوں گا اور تم وہیں مروگے جس ملک میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں ہرگز لوٹ کر نہ آئیں گے کیا یہ شخص کونیا نہ چیز ٹوٹا برتن ہے یا ایسا برتن جسے کوئی نہیں پوچھتا وہ اور اس کی اولاد کیوں آئے زمین 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 خداوند کا کلام سن خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا مو نہ دیکھے گا کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ دعوت کے تخت پر بیٹھے اور یہودہ ان چروہوں پر افسوس جو میری چرگا کی بھیروں کو ہلاک پر انگدہ کرتے ہیں اس لئے خداوند اسرائیل کا خدا ان چروہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پر اگندہ کیا اور ان کو ہانک کا نکال دیا پر میں ان کو جو میرے گلے سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے اور میں ان پر ایسے چپان مقرر کروں جو ان کو چرائیں گے اور وہ پھر نہ ڈریں گے نہ گبرائیں گے نہ گم ہوں گے خدا ان فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا ان فرماتا ہے کہ میں دعوت کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی اس کے ایام میں یہودہ نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خدا اند ہماری صداقت اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا اند فرماتا ہے کہ وہ پھر نہ کہیں گے کہ زندہ خدا اند کی قسم جو بن اسرائیل کو ملک مسر سے نکال لیا بلکہ زندہ خدا اند کی قسم جو اسرائیل کے گھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لیا اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا میری سب ہڈیاں تھر 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 ہاتی ہیں خدا وند اور اس کے پاک الام کے سبب میں متوالا ہوں اور اس شخص کی ماند جو میں سے مغلوب ہو یقینا زمین بدکاروں سے پر ہے لاند کے سبب سے زمین ماتم کرتی ہے میدان کی چرہ گہیں سوک گئیں کیونکہ ان کی روش بری نے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی خدا وند فرماتا ہے اس لئے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریخی میں پھسل نی جگہ وہ اس میں رگے دے جائیں گے اور وہاں گریں گے کیونکہ خدا وند فرماتا ہے میں ان پر بلال آؤں گا یعنی ان کی سزا کا سال اور میں ساملیہ کے نبیوں میں ہماکت دیکھی ہیں انہوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا میں نے یرشلم کے نبیوں میں بھی ایک حولناک بات دیکھی وہ زناکار جھوٹ کے پیروں اور بدکاروں کے حامی ہیں یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا وہ سب میرے نزدیک صدوم کی ماند اور اس کے باشند امورہ کی ماند ہیں اس لیے رب الفاج نبیوں کی باوت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو ناگ دونہ کھلاؤں گا اور اندرین کھمپانی پھلاؤں گا کیونکہ یرشلم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بے دینی پھیلی ہے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں نہ کہ خدا وت کے موں کی باتیں وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں خدا نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی اور ہر ایک سے جو اپنے دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا نہ آئے گی پر ان میں سے کون خدا وت کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے کس نے اس کے کلام کی تفان کا بگولہ شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا خدا من کا غضب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے اور اس کے دل کے ارادے کو پورا نہ کرے تم آنے والے دنوں میں اسے بخوبی معلوم کروگے میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری را سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے خدا فرماتا ہے کہ میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں کیا کوئی آدمی پشیدہ جگہ میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں خدا ان فرماتا ہے کیا زمین اور آسمان مجھ سے معمور نہیں ہیں خدا ان فرماتا ہے میں نے سنا جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کب تک یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں ہاں وہ اپنے دل کی فریب کاری کے نبی ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں سے جو ان میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی سے بیان کرتا ہے میرے لوگوں کو میرا نام بلا دیں جس طرح ان کے باپ دادا بال کے سبب سے میرا نام بھول گئے تھے جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کریں اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانداری سے سنائے گہوں کو بھوسے سے کیا نسبت خدا فرماتا ہے کیا میرا کلام آگ کی ماند نہیں ہے خدا فرماتا ہے اور ہتھوڑے کی ماند جو چٹان کو چکنا چور کا ڈالتا ہے اس لیے دیکھ میں نبیوں کا مخالف ہوں خدا فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے میری باتیں چھوڑاتے ہیں دیکھ میں نبیوں کا مخالف ہوں خدا فرماتا ہے جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے خدا فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لافظنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہر گز فائدہ نہ ہوگا خدا فرماتا ہے اور جب یہ لوگ یا نبی یا کہن تجھ سے پوچھیں کہ خدا کی طرف سے بار نبوت کیا ہے تب تو ان سے کہنا کون سا بار نبوت خدا فرماتا ہے میں تم کو پھینک دوں گا اور نبی اور کہن اور لوگوں میں سے جو کوئی کہے خدا کی طرف سے بار نبوت میں اس شخص کو اور اس کے گھرانے کو سزا دوں گا چاہیے کہ ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خدا نے کیا جواب دیا اور خدا نے کیا فرما ہے پر خدا کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الفاج ہمارے خدا کے کلام کو بگار ڈالا تو نبی سے یوں کہنا کہ خدا نے تجھے کیا جواب دیا اور خدا نے کیا فرما لیکن چونکہ تم کہتے ہو خدا کی طرف سے بار نبوت اس لیے خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم کہتے ہو خدا کی طرف سے بار نبوت اور میں نے تم کو کہلا بے جا کہ خدا کی طرف سے بار نبوت نہ کہو اس لیے دیکھو میں تم کو بالکل فراموش کر دوں گا اور تم کو اور اس شہر کو جو میں نے تم کو اور تم باب دادا کو دیا اپنی نظر سے دور کر دوں گا اور میں تم کو ہمیشہ کی ملامت کا نشانہ بناؤں گا اور عبدی خجالت تم پر لاؤں گا جو کبھی فراموش نہ ہوگی یرمیان چوبیس باب جب شاہ بابل نبوکت نظر شاہ یہودہ یکونی بن یحکیم کو اور یہودہ کے عمراء کو کاریگروں اور لوہاروں سمیت یرشلم سے اسیر کر کے بابل کو لے گیا تو خدا مند نے مجھ پر نمائع کیا اور کیا دیکھتا ہوں بہت خراب ایسے خراب کے کھانے کے لیے کہ قابل نہیں پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اچھے انجیروں کی معاید میں یہودہ کے ان اسیروں پر جن کو میں نے اس مقام سے کستیوں کے ملک میں بھیجا ہے کرم کی نظر رکھوں گا کیونکہ ان پر میری نظر انائت ہوگی اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا اور میں ان کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا میں ان کو لگاؤں گا اور اکھاڑوں گا نہیں اور میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ مجھے پہچانے کہ میں خدامد ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اس لیے کہ وہ پورے دل سے میری طرف پھریں گے پر ان خراب انجیروں کی بابت جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں خدامد یقینا یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں شاہی یہودہ صدقیہ کو اور اس کے عمراء کو اور یرشلم کے باقی لوگوں کو جو اس ملک میں بچ رہے ہیں اور ملک مصر میں بستے ہیں ترک کر دوں گا ہاں میں ان کو ترک کر دوں گا کہ دنیا کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں تا کہ وہ ہر ایک جگہ میں جہاں اور باب بھیجوں گا یہاں تک کہ وہ اس ملک سے جو میں نے ان کو اور ان کے باب دادا کو دیا نیست ہو جائیں گے یرمیہ پچیس باب وہ کلام جو شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں جو شاہ بابل نبوک نظر کا پہلا برس تھا یہودہ کے سب لوگوں اور یرشلم کے سب بشندوں کو سنایا اور کہا کہ شاہ یہودہ یوسیہ بن امون کے تیرمے برس سے آج تک یہ تئیس برس خدا امد کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا اور میں تم کو سناتا اور بروقت جتاتا رہا پر تم نے نہ سنا اور خدا ان نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اس نے ان کو بروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا انہوں نے کہا تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ اور اس ملک میں جو خدا نے نے تم کو اور تمہارے باپ دادک کو قدیم سے ہمیشہ کیلئے دیا ہے بس ہو اور غیر محمودوں کی پیر بھی نہ کرو کہ ان کی عبادت اور پرستش کرو اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غزب ناک نہ کرو اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا پر خدا اند فرماتا ہے تم نے میری نہ سنی تا کہ اپنے ہاتھوں کے کاموں سے اپنے زیان کے لیے مجھے غزب نہ کرو اس لیے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے میری بات نہ سنی دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کو بلا بھیجوں گا خدا اند فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چلھا لاؤں گا اور ان کو بلکل نیست و نابود کر دوں گا اور بلکہ میں ان میں سے خوشی اور شادمانی کی آواز دھولے اور دھولن کی آواز چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی محقوف کر دوں گا اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قومیں ستر برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں خدا اند فرماتا ہے جب ستر برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور قسمیوں کے ملک کو ان کی بدکرداری کے سبب سے صدا دوں گا اور میں اسے ایسا اجار دوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے اور میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس پوری کروں گا کہ ان سے ہاں ان ہی سے بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ غلام کی سی خدمت لیں گے تب میں ان کے عمال کے مطابق اور ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان کو بدلہ دوں گا چونکہ خداون اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غزب کی میں کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا کہ وہ پیئیں اور لڑکڑائیں اور اس پروار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاوں گا بے حواس ہوں اس لیے میں نے خداون کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خدا نے مجھے بھیجا تھا پلایا یعنی یرشلم اور یہودہ کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں اور عمراء کو تاکہ وہ برباد ہوں اور حرانی اور سسکار اور لانت کا باعث ٹھہریں جیسے اب ہیں شاہ مصر فیراؤن کو اور اس کے ملازموں اور اس کے عمراء اور اس کے سب لوگوں کو اور سب ملے جلے لوگوں اور اور اوز کی زمین کے سب بادشاہ ہوں اور فلسطیوں کی سرزمین کے سب بادشاہ ہوں اور اسکلون اور غزہ اور اکرون اور اشدود کے باقی لوگوں کو اور عدوم اور معاب اور بنی عموم کو اور سور کے سب بادشاہ ہوں اور سیدہ کے سب بادشاہ ہوں اور سمندر پار کے بحری ممالک کے بادشاہ ہوں کو ددان اور تیمہ اور بوز اور ان سب کو جو گاؤدم داری رکھتے ہیں اور عرب کے سب بادشاہ ہوں اور ان ملے جلے لوگوں کے سب بادشاہ کو جو بیابان میں بستے ہیں اور زمری کے سب بادشاہ ہوں اور علام کے سب بادشاہ ہوں اور مادی کے سب بادشاہ ہوں کو اور شمال کے سب بادشاہ ہوں کو جو نزدیک اور جو دور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور دنیا کی سب سلطنتوں جو روح زمین پر ہیں اور ان کے بعد شیشک کا بادشاہ پیے گا اور تو ان سے کہے گا کہ اسرائیل کا خدا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ تم پیو اور مست ہو اور کھے کرو اور گر پڑو اور پھر نہ اٹھو اس تلوار کے سبب سے جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے سے انکار کریں تو ان سے کہنا کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ یقینا تم کو پینا ہوگا کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کرتا ہوں اور کیا تم صاف بے صدا چھوٹ جاؤگے تم بے صدا نہ چھوٹ ہوگے کیونکہ میں زمین کے سب بحشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں رب الفاج فرماتا ہے اس لیے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوہ سے بیان کر اور ان سے کہہ دے کہ خداون بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مکان سے للکار گا وہ بڑے زور شور سے اپنی چرہگاہ پر گرجے گا انگور لتارنے والوں کی مانند وہ زمین کے سب بحشندوں کو للکارے گا ایک غوغہ زمین کی سرحدوں تک پہنچا ہے کیونکہ خداون قوم سے جھگڑے گا وہ تمام بشر کو عدالت میں لائے گا وہ شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا خداون سے ایک سخت توفان برپا ہوگا اور خداون کے مقتور اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے ان پر کوئی نوہ نہ کرے گا نہ وہ جمع کیے جائیں گے نہ دفن ہوں گے وہ خاد کی طرح روح زمین پر پڑے رہیں گے آئے چرواہو لیٹ جاؤ کیونکہ تمہارے قتل کے ایام آپ پہنچے ہیں میں تم کو چکنا چور کروں گا تم نفیس برتل کی طرح گر جاؤ گے اور نہ چرواہوں کو بھاگنے کی جگ کوئی را ملے گی نہ گلہ کے سرداروں کو بچ نکلنے کی چرواہوں کے نالے کی آواز اور گلے خدامت کے کہر شدید سے برباد ہو گئے وہ جوان شیر کی طرح اپنی کمین گا سے نکلا ہے یقینا ستم گر کے ظلم سے اور اس کے کہر کی شدت سے ان کا ملک ویران ہو گیا یرمیہ چھبیس باب شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کی بادشاہی کے شروع میں یہ خدامت یوں فرماتا ہے کہ تُو خدامت کے گھر کے سہن میں کھڑا ہو اور یہودہ کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خدامت کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں وہ سب باتیں جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان سے کہے کہہ دیں ایک لفظ بھی کام نہ کر شاید وہ شنوا ہوں اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی ورد عمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں اور تُو ان سے کہنا خداون یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنو گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا میں نے ان کو باروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا تو میں اس گھر کو سیلہ کی مانت کا ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لانت کا باعث ٹھہراؤں گا چنانچہ کہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خدا من کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہ چکا جو خدا من نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے تو کہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو یقینا قتل کیا جائے گا تو نے کیوں خدا من کا نام لے کر نبوت کی اور کہا کہ یہ گھر سیلہ کی ماند ہوگا اور یہ شہر ویران اور غیر عباد ہوگا اور سب لوگ خدا من کے گھر میں یرمیہ کے پاس جمع ہوئے اور یہودہ کے عمراء یہ باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خدا من کے گھر میں آئے اور خدا من کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر بیٹھے اور کہنوں اور نبیوں نے عمراء سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی ہے جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا تب یرمیہ نے سب عمراء اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ خدا من نے مجھے بھیجا کہ اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے عمال کو درست کرو اور خدا اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو تاکہ خدا اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے اور دیکھو میں تو تمہارے کابو میں ہوں جو کچھ تمہاری نظر میں خوب اور راست ہو مجھ سے کرو پر یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤگے کیونکہ در حقیقت خدا مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ سب باتیں کہوں تب عمراء اور سب لوگوں نے کہنوں اور نبیوں سے کہا کہ یہ شخص واجب القطر نہیں کیونکہ اس نے خدا ہمارے خدا کے نام سے ہم سے کلام کیا تب ملک کے چند بزرگ اٹھے اور کل جماعت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میکہ مرشتی نے شاہ یہودہ حزقیہ کے ایام میں نبوت کی اور یہودہ کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ سیون کے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یورشلم کھنٹر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگوں کی ماند ہوگا کیا شاہ یہودہ حز کیا اور تمام یہودہ نے اس کو قتل کیا کیا وہ خداون سے نہ ڈر اور خداون سے مناجات نہ کی اور خداون نے اس عذاب کو جس کا ان کے خلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا پس یوں ہم اپنی جانوں پر بڑی آفت لائیں گے پھر ایک اور شخص نے خداون کے نام سے نبوت کی یعنی اوریا بن سمیہ نے جو قرید یوریم کا تھا اس نے اس شہر اور ملک کے خلاف یرمیہ کی سب باتوں کے مطابق نبوت کی اور جب یہو یقیم بادشاہ اور اس کے سب جنگی مردوں اور عمراء نے اس کی باتیں سنی تو بادشاہ نے اسے قتل کرنا چاہا لیکن اوریا یہ سن کا ڈرا اور مصر کو بھاگ گیا اور یہو یقیم بادشاہ نے چند آدمیوں یعنی الناتن بن اکبور اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمیوں کو مصر میں بھیجا اور وہ اوریا کو مصر سے نکال لائے اور اسے یہو یقیم بادشاہ کے پاس پہنچایا اور اس نے اس کو تلوار سے قتل کیا اور اس کی لاش کو عوام کے قبرستان میں پھنکوا دیا پر اخی کام بن صافن یرمیہ کا دستگیر تھا تا کہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے یرمیہ ستائیس باب شاہ یہودہ صدقیہ بن یوسیہ کی سرطنت کے شروع میں کہ خدا نے مجھے یوں فرمایا کہ بندن اور جویہ بنا کر اپنی گردن پر ڈال اور ان کو شاہ ادوم شاہ مواب شاہ بنی امون شاہ سور اور شاہ صدا کے پاس ان قاسلوں کے ہاتھ بھیج جو یرشلم میں شاہ یہودہ صدقیہ کے پاس آئے ہیں اور تو ان کو ان کے آقاؤں کے واسطے تاقید کر کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے آقاؤں سے یوں کہنا کہ میں نے زمین کو اور انسان اور حوان کو جو روح زمین پر ہیں اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا اور ان کو جسے میں نے مناسب جانا بخشا اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کے قبضے میں کر دی ہیں اور میدان کے جانور بھی اسے دیئے کہ اس کے کام آئیں اور سب قومیں اس کی اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی خدمت کریں جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت اور خدا اند فرماتا ہے جو قوم اور جو سلطنت اس کی یعنی شاہ بابل نبوکت نظر کی خدمت نہ کرے گی اور اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے نہ جھکائے گی اس قوم کو میں تلوار اور کال اور وبا سے سزدہ دوں گا یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ سے ان کو نابود کا ڈالوں گا پس تم اپنے نبیوں اور غیب دانوں اور خواب بینوں اور شگونیوں اور جادو گروں کی نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت گزاری نہ کروگے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبویت کرتے ہیں تا کہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ پر جو قوم اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ دے گی اور اس کی خدمت کرے گی اس کو میں اس کی مملکت میں رہنے دوں گا خدا اند فرماتا ہے اور وہ اس میں کھیتی کرے گی اور اس میں بسے گی اور ان سب باتوں کے مطابق میں نے شاہ یہودہ صدقیہ سے کلام کیا اور کہا کہ اپنی گردن شاہ بابل کے جوئے تلے رکھ کر اس کی اور اس کی قوم کی خدمت کرو اور زندہ رہو تو اور تیرے لوگ تلوار اور کال اور وبا سے کیوں مروگے جیسا کہ خدا امد نے اس قوم کی بابت فرمایا ہے جو شاہ بابل کی خدمت نہ کرے گی اور ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت نہ کروگے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں کیونکہ خدا امد کے ساتھ جو تم سے نبوت کرتے ہیں ہلاک ہو جاؤ میں نے کہنوں سے اور ان سب لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کے گھر کے ضروف اب تھوڑی ہی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں ان کی نہ سنو شاہ بابل کی خدمت گزاری کرو اور زندہ رہو یہ شہر کیوں ویران ہو پر اگر وہ نبی ہیں اور خدا ود کا کلام ان کی امانت میں ہے تو رب الفاج سے شفایت کریں تاکہ وہ ضروف جو خدا ود کے گھر میں اور شاہ یہودہ کے گھر میں اور یرشل میں باقی ہیں بابل کو نہ جائیں کیونکہ ستونوں کی بابت اور بڑے حوز اور کرسیوں اور باقی ضروف کی بابت جو اس شہر میں باقی ہیں رب الفاج یوں فرماتا ہے یعنی جن کو کو یرشلم سے اور یہودہ اور یہودہ کے سب شرفہ کو سید کر کے بابل کو لے گیا ہاں رب الفاج اور اسرائیل کا خدا ان ضروف کی بابت جو خدا ان کے گھر میں اور شاہ یہودہ کے محل میں اور یرشلم میں باقی ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ بابل میں پہنچائے جائیں گے اور اس دن تک کہ میں ان کو یاد فرماؤں وہاں رہیں گے خدا ان فرماتا ہے اس وقت میں ان کو اٹھا لاؤں گا اور پھر اس مکان میں رکھ دوں گا یرمیہ اٹھائیس باب اور اسی سال شاہ یہودہ صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے پانچویں مہینے میں یوں ہوا کہ جباؤنی عزور کے بیٹے حننیہ نبی نے خدا ان کے گھر میں کہنوں اور سب لوگوں کے سام نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالا ہے دو ہی برس کے اسی مکان میں واپس لاؤں گا شاہ یہودہ یقونی بن یہو یقیم کو اور یہودہ کے سب اسیلوں کو جو بابل کو گئے تھے پھر اسی جگہ لاؤں گا خدا اند فرماتا ہے کیونکہ میں شاہ بابل کے جوے کو توڑ ڈالوں گا تب یرمیہ نبی نے کہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خدا اند کے گھر میں کھڑے تھے ہنینیہ نبی سے کہا ہاں یرمیہ نبی نے کہا آمین خدا اند ایسا ہی کرے خدا اند تیری باتوں کو جو تُو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خدا اند کے گھر کے ضروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں سن ان نبیوں نے جو مجھ سے اور تجھ سے پہلے گزشتہ زمانہ میں تھے بہت سے ملکوں اور بڑی بڑی سلطنوں کے خات میں جنگ اور بلا اور وبا کی نبوت کی ہے وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ خداون نے اسے بھیجا ہے تب ہننیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پاس جوا اتارا اور اسے توڑ ڈالا اور ہننیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ بابل نبوکت نظر کا جوا سب قوموں کی گردن پر سے دو ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا تب یرمیہ نبی نے اپنی رالی جب ہننیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوا توڑ چکا تھا تو خداون کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور ہنننیہ سے کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوہوں کو تو توڑا پر ان کے عوض میں لوہے کے جوہے بنا دیئے کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کے گردن پر لوہے کا جوہ ڈال دیا ہے تا کہ وہ شاہ بابل نبوکت نظر کی خدمت کریں پس وہ اس کی خدمت گگاری کریں گے اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دے دیئے ہیں تب یرمیہ نبی نے ہننیہ نبی سے کہا آئے ہننیہ اب سن خداون نے تجھے نہیں بھیجا لیکن تُو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روح زمین پر سے خارج کروں گا تُو اسی سال مر جائے گا کیونکہ تُو نے خداون کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہیں ہیں چنانچہ اسی سال کے ساتھویں مہنے حنانیہ نبی مر گیا یرمیہ انتی سواب اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو یرمیہ نبی نے یروشرم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے اور قائنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکت نظر یروشرم سے اسیر کر کے بابل لے گیا تھا اس کے بعد کہ یکونیہ بادشاہ اور اس کی والدہ اور خاجہ سرا اور یہودہ اور یروشرم کے عمرہ اور کاریگر اور لہوار اور یروشرم سے چلے گئے تھے العاصہ بن سافن اور جمریہ بن خلقیہ کے ہاتھ جن کو شاہ یہودہ صدقیہ نے بابل میں شاہ بابل نبوکت نظر کے پاس بھیجا ارسال کیا اور اس نے کہا رب الفاج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشرم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے یوں فرماتا ہے تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ بیویاں کرو تا کہ اپنی بیٹیاں شہروں کو دو تا کہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور تم وہاں پھلو اور پھولو اور کم نہ ہو اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے اور اس کے لئے خدا ان سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہیں اور تمہارے غیبدان تم کو گمرار نہ کریں اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے ان کو نہیں بھیجا خدا اند فرماتا ہے کیونکہ خدا اند یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں ستر برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا اند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تا کہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخش ہوں تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کروگے اور میں تمہاری سنوں گا اور تم مجھے دھونوگے اور پاؤگے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا خدا فرماتا ہے اور میں تمہاری اسیدی کو معکوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا خدا فرماتا ہے اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسید کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا کیونکہ تم نے کہا خدا ان نے بابل میں ہمارے لئے نبی برپا کیے اس لئے خدا ان اس بادشاہ کی بابت جو دعوت کے تخت پر بیٹا ہے اور ان سب لوگوں کی بابت جو اس شہر میں بستے ہیں یعنی تمہارے بھائیوں کی بابت جو تمہارے ساتھ اسیر ہو کر نہیں گئے یوں فرماتا ہے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا اور ان کو خراب انجیروں کی مانت بناوں گا جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں اور میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کا پیچھا کروں گا اور میں ان کو زمین کی سب سلسلتوں کے حوالے کروں گا کہ دھکے کھاتے پھریں اور ستائے جائیں اور سب قوموں کے درمیان جن میں میں نے ان کو ہانک دیا ہے لانت اور حیرت اور سسکار اور ملامت کا باعث ہوں اس لیے کہ انہوں نے میری باتیں نہیں سنی خدا فرماتا ہے جب میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا ہاں میں نے ان کو بروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا خدا فرماتا ہے پس تم آئے اسیری کے سب لوگوں جن کو میں نے یورشلم سے بابل کو بھیجا ہے خدا کا کلام سنو رب الفاج اسرائیل کا خدا اخیاب بن قول یا کی بابت اور صدقیہ بن ماسی یا کی بابت جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان کو شاہ بابل نبوت نظر کے حوالے کروں گا اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا اور یہودہ کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لانتی مثل بن کر کہا کریں گے کہ خدا تجھے صدقیہ اور اخیاب کی ماند کرے جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں ہماکت کی اور اپنے پروسیوں کی بیویوں سے زناکاری کی اور میرا نام لے جھوٹی باتیں کہیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا خدا انہوں فرماتا ہے میں جانتا ہوں اور گواہ ہوں اور نخلامی سمیان سے کہنا کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے یرشلم کے سب لوگوں کو اور سفنیہ بن میسیہ کہن اور سب کہنوں کو اپنے نام سے یوں خط لکھ بھیجے کہ خدا وند نے یہودت کہن کی جگہ تجھ کو کہن مقرر کیا کہ تُو خدا وند کے گھر کے نازموں میں ہو اور ہر ایک مجنون اور نبوت کے مدعی کو قید کرے اور کارٹ میں ڈالے پس تُو نے سنتوتی یرمیہ کی جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں گوش شمالی کیوں نہیں کی کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہلا بھیجا ہے کہ یہ مدت دراز ہے تم گھر بناو اور بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھو اور سفنیہ کہن نے یہ خط پڑھ کر یرمیہ پر نازل ہوا کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیج کہ خداوند نخلامی سمیہ کی بابت یوں فرماتا ہے اس لیے کہ سمیہ نے تم سے نبوت کی حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نخلامی سمیہ کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا اس کا کوئی آدمی نہ ہوگا جو ان لوگوں کے درمیان بسے اور وہ اس کی نیکی کو جو میں اپنے لوگوں سے کروں گا ہرگز نہ دیکھے گا خداوند فرماتا ہے کیونکہ اس نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز بات کہی ہیں یرمیان تیس باب وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیان پر نازل ہوا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ سب باتیں جو میں نے تجھ کہیں کتاب میں لکھ کیونکہ دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودہ کی اسیری کو موقوف کراؤں گا خداوند فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا اور وہ اس کے مالک ہوں گے اور وہ باتیں جو خداوند نے اسرائیل اور یہودہ کی بابت فرمائی یہ ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر بڑی کی کیا سباب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی ماند اپنے ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں اور سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں وہ یکوب کی مسیبت کا وقت ہے پر وہ اسے رہائی پائے گا اور اس روز یوں ہوگا رب توڑوں گا اور تیرے بندلوں کو کھول ڈالوں گا اور بیگانے پھر تجھ سے خدمت نہ کرائیں گے پر وہ خداوند اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ دعوت کی جسے میں ان کے لئے برپا کروں گا خدمت کریں گے اس لئے آئے میرے خادم یکوب حرسان نہ ہو خداوند فرماتا ہے اور آئے اسرائیل گھبران آجا کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو اسیری کی سر زمین سے چھڑاؤں گا اور یکوب واپس آئے گا اور آرام اور رہت سے رہے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں خدا کر ڈالوں گا تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا بلکہ تجھے مناسب تنبی کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری خستگی لا علاج اور تیرا زخم سخت اور دردناک ہے تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرہم پٹی کرے تیرے پاس کوئی شفا بکش دعا نہیں تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے وہ تیرے طالب نہیں ہیں فیل حقیقت میں نے تجھے دشمن کی ماند غائل کیا اور سنگ دل کی ترے تعدیب کی اس لیے کہ تیری بدکرداری بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے تو اپنی خستگی کے سبب سے کیوں چلاتی ہے تیرا درد لا علاج ہے اس لیے کہ تیری بدکرداری نہایت بڑھ گئی اور تیرے گناہ زیادہ ہو گئے میں نے تجھ سے ایسا کیا تو بھی وہ سب جو تجھے نگلتے ہیں نگلے جائیں گے اور تیرے سب دشمن اسیری میں جائیں گے اور جو تجھے غارت کرتے ہیں خود غارت ہوں گے اور میں ان سب کو جو تجھے لوٹتے ہیں لوٹا دوں گا کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفاہ بخش ہوں گا خدا انہوں نے تیرا نام مردود رکھا کہ یہ سیون سے جسے کوئی نہیں پوچھتا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یقوب کے خیموں کی اسیری کو مقوف کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور قصر اپنے ہی مقام پر عباد ہو جائے گا اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی اور میں ان کو افضائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے میں ان کو شوقت بخشوں گا اور وہ حکیر نہ ہوں گے اور ان کی ولاد ایسی ہوگی جیسی پہلے تھی اور ان کی جماعت میرے حضور میں قائم ہوگی اور میں ان سب کو جو ان پر ظلم کریں سزا ہماروہ انہی کے درمیان سے پیدا ہوگا اور میں اسے قربت بخشوں گا اور وہ میرے نزدیک آئے گا کیونکہ کون ہے جس نے جرد کی ہو کہ میرے پاس آئے خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا دیکھ خدا ان کے کہلے شدید کی آندھی چلتی ہے یہ تیز توفان شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے اور خدا اند اپنے دل کے مقصد پورے نہ کر لے اس کا کہلے شدید موقوف نہ ہوگا تم آخری دنوں میں اسے سمجھو گے خدا اند فرماتا ہے میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے خدا اند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے جب وہ رہت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے خدا اند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا کہ میں نے تجھ سے عبدی محبت رکھی اسی لیے میں نے اپنی شف کو تجھ پر بڑھائی آئے اسرائیل کی کماری میں تجھے پھر عباد کروں گا اور تو عباد ہو جائے گی تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی تو پھر سامریہ کے پہاڑوں پر تاکستان لگائے گی باغ لگانے والے لگائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگے بان پکاریں گے کہ اٹھو ہم سیون پر خداون اپنے خدا کے حضور چلیں کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لئے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرطاج کے لئے للکار منادی کرو حمد کرو اور کہو آئے خداون اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بکیہ کو بچا دیکھو میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے کو جمع کروں گا اور ان میں اندے اور لنگڑے اور حاملہ اور زرچہ سب ہوں گے ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے میں ان کی رہبری کروں گا میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے کیونکہ میں اسرائیل میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہ ہی اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگبانی کرے جیسی گڑریا اپنے گلے کی کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور تھا رہائی بکشی ہے پس وہ آئیں گے اور سیون کی چوٹی پر گھائیں گے اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور می اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیر بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے روانہ ہوں گے اور ان کی جان سراب باقی مند ہوگی اور وہ پھر کبھی غمزدہ نہ ہوں گے اس وقت کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شاد مان کروں گا اور میں کہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے خداوند فرماتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ رامہ میں ایک آواز سنائی دی نوحہ اور زارزہ رونا راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہیں خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوں سے باز رکھ کیونکہ تیری محنت کے لیے عجر ہے خداوند فرماتا ہے اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے اور خداوند فرماتا ہے تیری آقبت کی بابت امید ہے کیونکہ تیرے بچے پھر اپنی حدود میں داخل ہوں گے فیل حقیقت میں نے افرائیم کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تُو نے مجھے تنبی کی اور میں نے اس بچے کی مانند جو صدایہ نہیں گیا تنبی پائی تُو مجھے پھر تو میں پھروں گا کیونکہ تُو ہی میرا خداوند خدا ہے کیونکہ پھرنے کے بعد میں نے توبہ کی اور تربیت پانے کے بعد میں اپنی ران پر ہاتھ میرا پیارا بیٹا ہے کیا وہ پسندیدہ فرزند ہے کیونکہ جب جب میں اس کے خلاف کچھ کہتا ہوں تو اسے جی جان سے یاد کرتا ہوں اس لیے میرا دل اس کے لیے بہتاب ہے میں یقینا اس پر رحمت کروں گا خدا فرماتا ہے اپنے لیے ستون کھڑے کر اپنے لیے واپس آ آئے اسرائیل کی کماری اپنے ان شہروں میں واپس آ آئے برگشتہ بیٹی تو کب تک آوارہ پھرے گی کیونکہ خدا انہیں زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں ان کے اسیروں کو واپس لوں گا تو وہ یہودہ کے ملک اور اس کے شہروں میں پھر یوں کہیں گے آئے صداقت کے مسکن آئے کوہ مقدس خدا من تجھے برکت بخشیں اور یہودہ اور اس کے سب شہر اس میں اکٹھے سکونت کریں گے کسان اور جو گلے لیے پھرتے ہیں کیونکہ میں نے تھکی جان کو اسودہ اور ہر گمگین روح کو سیر کیا ہے اب میں نے بیدار ہو کر نگاہ کی اور میری نید میرے لئے میٹھی تھی دیکھو وہ دن آتے ہیں خدا انہ فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودہ کے گھر میں انسان کا بیج اور ہیوان کا بیج بہوں گا اور خدا اند فرماتا ہے جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو کھارا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا اسی طرح میں نگابانی کر کے ان کو بناؤں گا اور لگاؤں گا ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادہ نے کچھے انگور مرے گا ہر ایک جو کچھے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا اند فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے ساتھ نیا اہد باندھوں گا اس اہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادہ سے کیا جب میں نے ان کی اگرچہ میں ان کا مالک تھا خدا اند فرماتا ہے بلکہ یہ وہ اہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا خدا اند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور وہ پھر اپنے اپنے پروسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خدا اند کو پہچانو کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے خدا اند فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا خدا اند جس نے دن کی روشنی کے لئے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لئے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا جو سمندر کو موجزن کرتا ہے جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں یوں فرماتا ہے اس کا نام رب الفاج ہے خدا اند فرماتا ہے اگر یہ نظام میرے حضور سے معقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو خدا اند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناب سکے اور نیچے زمین کی فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا اند فرماتا ہے کہ یہ شہر حسن اہل کے برج سے کونے کے پھاٹک تک خدا اند کیلئے تعمیر کیا جائے گا اور پھر جریب سیدھی کوئی جریب پر سے ہوتی ہوئی جو آتا کو گھیر لے گی اور لاشوں اور راہ کی تمام وادی اور سب کھیت قدرون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹک کے کونے تک مشرق کی طرف خداون کے لئے مقدس ہوں گے پھر وہ ہمیشہ تک نہ کبھی اکھارا نہ گرائے جائے گا یرمیان اس کا بتیس باب وہ کلام جو شاہ یہودہ صدقیہ کے دسویں برس میں جو نبوکت نظر کا اٹھار ماں برس تھا خداون کی طرف سے یرمیان پر نازل ہوا اور اس وقت شاہ بابل کی فوج یرشلم کا محاصرہ کیے پڑی تھی اور یرمیان نبی شاہ یہودہ کے گھر میں قید خانہ کے سہن میں بند تھا کیونکہ شاہ یہودہ صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا اور شاہ یہودہ صدقیہ قسلیوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور اس سے روبرو باتیں کرے گا اور دونوں کی آنکھیں مقابل ہوں گی اور وہ صدقیہ کو بابل میں لے جائے گا جب تک میں اس کو یاد نہ فرماؤں وہ وہیں رہے گا خداون فرماتا ہے ہر چند تم قصدیوں کے ساتھ جنگ کروگے پر کام اور اس نے فرمایا دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا ہنمیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو عطود میں ہے اپنے لئے خرید لے کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے تب میرے چچا کا بیٹا ہنمیل قید خانہ کے سہن میں میرے پاس آیا اور جیسا خرید لے کیونکہ یہ تیرا معروسی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے اسے اپنے لئے خرید لے تب میں نے جانا کہ یہ خدا مند کا کلام ہے اور میں نے اس کھیت کو جو انتوط میں ہے اپنے چاچا کے بیٹے ہنمیل سے خرید لیا اور نکت ستر مشکال لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی سو میں نے اس کبالہ کو لیا یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سرب مہر تھا اور وہ جو کھلا تھا اور میں نے اس کبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام کبالہ پر لکھے تھے ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانہ کے سہن میں بیٹے تھے باروک بن نیرہ بن محسیہ کو سونپا اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاقید کی کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں اور یہ جو کھلا ہے اور ان کو مٹی کے برطن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہیں کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور تاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی باروک بن نیرہ کو قبالہ دینے کے بعد تُو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تیرے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے تُو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بدکرداری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈاگ دیتا ہے جس کا نام خدا آدم کی سب رہیں تیری زیر نظر ہیں تا کہ ہر کو اس کی روش کے موافق اور اس کے معامل کے پھل کے مطابق عجر دے جس نے ملک مصر میں آج تک اور اسرائیل اور دوسرے لوگوں میں نشان اور عجائب دکھائے اور اپنے لئے نام پیدا کیا جیسا کہ اس زمانے میں ہے کیونکہ تُو اپنی قوم اسرائیل کو ملک مصر سے نشان اور عجائب اور قوی ہاتھ اور بلند بازو سے اور بڑی حیبت کے ساتھ نکال لائیا اور یہ ملک ان کو دیا جسے دینے کی تُو نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بیدہ ہے اور وہ آکر اس کے ملک ہو گئے لیکن وہ نہ تیری آواز کے شنوا ہوئے اور نہ تیری شریعت پر چلے اور جو کچھ تُو نے کرنے کو کہا انہوں نے نہیں کیا اس لیے تُو یہ سب مصیبت ان پر لائیا دم دمو کو دیکھ وہ شہد تک آپ پہنچے ہیں کہ اسے فتح کر لیں اور شہد تلوار اور کال اور وبا کے سبب سے کستیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو اس پر چڑھ آئے اور جو کچھ تُو نے فرمایا پورا ہوا اور تُو آپ دیکھتا ہے تو بھی آئے خدا وند خدا تُو نے مجھ سے فرما کہ تب خدا وند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ دیکھ میں خدا وند تمام بشر کا خدا ہوں کیا میرے لئے کوئی کام دشوار ہے اس لئے خدا وند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو کستیوں کے اور شاہ بابل نبوکت نظر کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا اور کستی جو اس شہر پر چلھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لیے بخور جلایا اور غیر محبودوں کے لیے تپامن تپائے کہ مجھے غزبناک کرے کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودہ اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے عمال سے مجھے غزبناک ہی کیا خدا ان فرماتا ہے کیونکہ یہ شہر جس دن سے انہوں نے اسے تعمیر کیا آج کے دن تک میرے کہر اور غزب کا باعث ہو رہا ہے تا کہ میں اسے اپنے سامنے سے دور کروں بنی اسرائیل اور بنی یہودہ کی تمام بدی کے باعث جو انہوں نے اور ان کے بادشاہوں نے اور عمراء اور کہنوں اور نبیوں نے اور یہودہ کے لوگوں اور یرشلم کے باشندوں نے کی تا کہ مجھے غزبناک کریں کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹ کی اور مو نہ کیا ہر چند میں نے ان کو سکھایا اور بروقت تعلیم دی تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا کہ تربیت بزیر ہوں بلکہ اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروحات رکھیں تا کہ اسے نا پاک اور اور انہوں نے بال کے انچے مقام جو بن ہنوم کی وادی میں ہے بنائے تا کہ اپنے بیٹوں اور بیٹوں کو ملک کے لیے آگ میں سے گزاریں جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا اور نہ میرے خیال میں آیا کہ وہ ایسا مکروح کام کر کے یہودہ کو کنیگار بنائے اور اب اس شہر کی بابت جس کے حق میں تم کہتے ہو تلوار اور کال اور وبا کے وسیلہ سے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میں ان کو ان سب ملکوں سے جہاں میں ان کو اپنے غیث و غزب اور کہرے شدید سے ہانک دیا ہے جمع کروں گا اور اس مقام میں واپس لوں گا اور ان کو امن سے عباد کروں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے اور میں ان سے عبدی اہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تا کہ وہ مجھ سے مرگشتہ نہ ہو ہاں میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی کروں گا اور یقینا دل و جان سے ان کو اس ملک میں لگاؤں گا کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں ان لوگوں پر یہ تمام بلائی عظیم لائی ہوں اسی طرح وہ تمام نیکی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے ان سے کروں گا اور اس ملک میں جس کی بابت تم کہتے ہو وہ ویران ہے پھر کھیت خریدے جائیں گے بنیابین کے علاقے میں اور یرشلم کے نواہی میں اور یہودہ کے شہروں میں اور کوہستان کے اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں لوگ روپیہ دے کر کھیت خرید دیں گے اور قبالے لکھا کر ان پر مہر لگائیں گے اور گواہ ٹھہرائیں گے کیونکہ یرمیہ تیتی سباب ہنوز یرمیہ قید خانہ کے سہن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے جس کا نام یہوہ ہے یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شہان یہودہ کے گھروں کی بابت جو دمدموں اور تلوار کے باعث گرا دیئے گئے ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ کسکیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمیوں کی لاشوں سے بھریں گے جن کو میں نے اپنے سے اپنا موں چھپایا ہے دیکھ میں اسے صحت اور تندرستی بخشوں گا میں ان کو شفاہ دوں گا اور امن و سلامتی کی قصد ان پر ظاہر کروں گا اور میں یہودہ اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناوں گا اور میں ان کو ان کی ساری بدکرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا اور میں ان کی ساری بدکرداری جس سے وہ میرے گناہ گار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا اور یہ میرے لئے روح زمین کی سب قوموں کے سامنے مسرط بخش نام اور ستائش و جلال کا باعث ہوگا وہ اس سب بھلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لئے مہیا کرتا ہوں دنیں گی اور کانپ یں گی خدا یوں فرماتا ہے کہ اس مقام میں جس کی بابت تم کہتے ہو وہ ویران ہے وہاں نہ انسان ہے نہ ہیوان یعنی یہودہ کے شہروں میں اور یورشلم کے بازاروں میں جو ویران ہیں جہاں نہ انسان ہے نہ باشند نہ ہیوان خوشی اور شادمانی کی آواز دولے اور دھولن کی آواز اور ان کی آواز سنی جائے گی جو کہتے ہیں رب الفاج کی ستائش کرو کیونکہ خدامد بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے ہاں ان کی آواز جو خدامد کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے کیونکہ خدامد فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لاکر بحال کروں گا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہا نہ انسان ہے نہ حیوان پھر چرواہوں کے رہنے کے مکان ہوں گے جو اپنے گلوں کو بٹھائیں گے کوہستان کے شہروں میں اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں اور بنیابین کے علاقوں میں اور یرشلم کے نواہی میں اور یہودہ کے شہروں میں دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا انہی ایام میں اور اسی وقت میں دعوت کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا ان صداقت اس کا نام ہوگا کیونکہ خدا وند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے دعوت کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی اور نہ لاوی کہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سوخت نی قربانیاں گزرانے اور حدیعے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں پھر خدا وند کا کلام یرمیاں پر نازل ہوا خدا وند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا جو عہد میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہو تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم دعوت سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہ ہی کرنے کو بیٹا نہ ہو اور وہ عہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کہنوں سے کیا جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے ویسے ہی اپنے بندہ دعوت کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا پھر خداوند کا کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداوند نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا یوں وہ میرے لوگوں کو حقیق جانتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک وہ قوم ہی نہیں رہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا اہد نہ ہو اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو تو میں یعقوب کی نسل کو اور اپنے خادم دعوت کی نسل کو رد کر دوں گا تا کہ میرا ابراہام اور ازحاق اور یعقوب کی نسل پر حکومت کرنے کے لئے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر لہم کروں گا یرمیان چونتی سباب جب شاہ بابل نبوک نظر اور اس کی تمام فوج اور روح زمین کی تمام سلطنتیں جو اس کی فرما روائی میں تھی اور سب اقوام یرشلم اور اس کی سب بستیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی تب خداوند کا یہ کلام یرمیان نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور شاہ یہودہ صدقیہ سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا اور تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور پکڑا جائے گا اور اس کے حوالہ کیا جائے گا اور تیری آنکھیں شاہ بابل کی آنکھوں کو دیکھیں گی اور وہ روبرو تجھ سے باتیں کرے گا اور تو بابل کو جائے گا توبیہ بادشاہ شاہ یہودہ صدقیہ خداوند کا کلام سن تیری بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو تلوار سے قتل نہ کیا جائے گا تو امن کی حالت میں مرے گا اور یعنی تجھ سے پہلے بادشاہ کے لئے خشبور جلاتے تھے اسی طرح تیرے لئے بھی جلائیں گے اور تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے ہائے آقا کیونکہ میں نے یہ بات کہی ہے خداوند فرماتا ہے تب یرمیہ نبی نے یہ سب باتیں شاہ یہودہ صدقیہ سے یرشلم میں کہیں جبکہ شاہ بابل کی فوج یرشلم اور یہودہ کے شہروں سے جو بچ رہے تھے یعنی لکیس اور ازیقہ سے لڑ رہی تھی کیونکہ یہودہ کے شہروں میں سے یہی حسین شہر باقی تھے وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے یرشلم کے سب لوگوں سے اہد و کرائے اور جب سب عمراء اور سب لوگوں جو اس اہد میں شامل تھے سنا ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے غلام اور اپنی لونڈی کو ازاد کرے اور پھر ان سے غلامی نہ کرائے تو انہوں نے اتائد کی اور ان کو ازاد کر دیا پر اس کے بعد وہ پھر گئے اور ان غلاموں اور لونڈیوں کو جن کو انہوں نے ازاد کر دیا تھا پھر واپس لے آئے اور ان کو تابع کر کے غلام اور لونڈیاں بنا لیا اس لئے خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ دادہ سے جس دن میں ان کو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لیا یہ اہد باندھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے عبرانی بھائی کو جو اس کے ہاتھ بیچا گیا ہو سات برس کے آخر میں یعنی وہ چھ برس تک خدمت کر چکے تو آزاد کر دے لیکن تمہارے باپ دادہ نے میری ناس سنی اور کان نہ لگا اور آج ہی کے دن تم رجوع لائے اور وہ ہی کیا جو میری نظر میں بھلا ہے کہ ہر ایک نے اپنے ہمسایہ کو آزادی کا مجدہ دیا اور تم نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے میرے حضور اہد باندھا لیکن تم نے برگشتہ ہو کر میرے نام کو ناپاک کیا اور ہر ایک نے اپنے غلام کو اور لونڈی کو جن کو تم نے آزار کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا پھر پکڑ کر تابع کیا اور تمہارے لئے غلام اور لونڈیا ہوں اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ تم نے میری ناس اور کال کے لئے آزادی کا مجھ دیتا ہوں اور میں ایسا کروں گا کہ تم روئے زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھروگے اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے اہد شکنی کی اور اس اہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی جب بچھرے کو دو ٹکڑے کیا اور ان دو ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے یعنی یہودہ کے اور یرشلم کے عمراء اور خواجہ سراء اور کہن اور ملک کے سب لوگ جو بچھرے کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے ہاں میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں دکیہ کو اور اس کے عمراء کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالے کر دوں گا دیکھو میں حکم کروں گا خدا انہ فرماتا ہے اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے جلائیں گے اور میں یہودہ کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد ہوں یرمیہ پینتیس باب وہ کلام جو شاہر یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے ایام میں خدا ود کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور تب میں نے یازنیہ بن یرمیہ بن حبسنیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور رکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا اور میں ان کو خدا ان کے گھر میں بنی حنان بن یبدلیا مرد خدا کی کوٹلی میں لیا جو امراء کی کوٹلی کے نزدیک ماسیہ بن سلوم دربان کی کوٹلی کے اوپر تھی اور میں نے میس لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پییں گے کیونکہ ہمارے باپ یون داب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا نہ تم نہ تمہارے بیٹے اور نہ گھر بنانا نہ بیج بونا نہ تاکستان لگانا نہ ان کے مالک ہونا بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا تا کہ جس تر زمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو چنانچہ ہم نے اپنے باپ یون داب بن رکاب کی بات مانی اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں کی تھے اور ہم نہ رہنے کے لئے گھر بناتے اور نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں پر ہم خیموں میں بسے ہیں اور ہم نے فرما برداری کی اور جو کچھ ہمارے باپ یونہ داب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ بابل نبوکت نظر اس ملک پر چاڑھایا تو ہم نے کہا کہ آؤ ہم کسلیوں اور رامیوں کی فوج کے در سے یورشلم کو چلے جائیں یوں ہم یورشلم میں بستے ہیں تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودہ کے آدمیوں اور یورشلم کے باشندوں سے یوں کہ کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو خداوند فرماتا ہے جو باتیں یونہ داب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیو وہ بجال آئے اور آج تک میں نہیں پیتے بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بروقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی اور میں نے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے عمال کو درست کرو اور غیر معمودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بس ہوگے لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی اس باب سے کہ یونہ داب بن رکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بجال آئے پر ان لوگوں نے میری نہ سنی اس لئے خداون رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میں یہودہ پر اور یرشلم کے تمام باشندوں پر وہ سب مسئیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں گا کیونکہ میں نے ان سے کلام کیا پر وہ شنوا نہ ہوئے اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھر سے کہا رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یونہ دعب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وسیعتوں پر عمل کیا ہے اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے اس لیے رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یونہ دعب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی یرمیہ تیس باب شاہ یہودہ یقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں یہ کلام خدا ان کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا ایک تمار لے اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودہ اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا اس دن سے لے کر جب سے میں تجھے کلام کرنے لگا یعنی یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک اس میں لکھ شاید یہودہ کا گھرانہ اس تمام مسئیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنے تا کہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بدکرداری اور گناہ کو معاف کروں تب یرمیہ نے باروک بن نیرہ کو بلائیا اور باروک نے خداون کا وہ سب کلام جو اس نے یرمیہ سے کیا تھا اس کی زبانی کتاب کی اس تمار میں لکھا اور یرمیہ نے باروک کو حکم دیا اور کہا کہ میں تو مجبور ہوں میں خداون کے گھر میں نہیں جا سکتا پر تُو جا اور خداون کا وہ کلام جو تُو نے میرے مو سے اس تمار میں لکھا ہے خداون کے گھر میں روزے کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا اور تمام یہودہ کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں تو وہی کلام پڑھ کر سنا شاید وہ خداون کے حضور منت کریں اور سب کے سب اپنی بری روش سے باز آئیں کیونکہ خداون کا کہر و غزب جس کا اس نے ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا ہے شدید ہے اور گھر میں خداون کا کلام اس کتاب سے پڑھ کر سنا اور شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے پانچمیں برس کے نوے مہینے میں یوں ہوا کہ یرشلم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودہ کے شہروں سے یرشلم میں آئے تھے خداون کے حضور روزے کی منادی کی تب باروک نے کتاب سے یرمیہ کی باتیں خداون کے گھر میں جمریہ بن سافن منشی کی کوٹلی میں اوپر کے سہن کے درمیان خداون کے گھر کے نئے پھٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پٹ سنائی جب مکایہ بن یرمیہ بن سافن نے خداون کا وہ سب کلام جو اس کتاب میں تھا سنا تو وہ اتر کا بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹلی میں گیا اور سب عمراء یعنی علی سما منشی اور دیلائیہ بن سمیہ اور الناتن بن اقبور اور جرمیہ بن سافن اور صدقیہ بن ہنانیہ اور سب عمراء وہاں بیٹھے تھے تب مکھایا نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھی جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی اور سب عمراء نے یہودی بن نتنیا بن سلمیا بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ تمہار جو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے مار لے کر ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے کہا کہ اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا اور باروک نے ان کو پڑھ کر سنایا اور جب انہوں نے وہ سب باتیں سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا مون تاکنے لگے اور باروک سے کہا کہ ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے اور انہوں نے یہ کہہ کر باروک سے پوچھا کہ ہم سے کہہ کہ تُو نے یہ سب باتیں اس کی زبانی کیوں کر لکھی تب باروک نے ان سے کہا یہ سب باتیں مجھے اپنے موں سے کہتا گیا اور میں سیاہی سے کتاب میں لکھتا گیا تب عمران باروک سے کہا کہ جا اپنے آپ کو اور یرمیہ کو چھپا اور کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو اور وہ بادشاہ کے پاس سہن میں گئے لیکن اس تمہار کو علی سما منشی کی کوٹلی میں رکھ گیا اور وہ باتیں بادشاہ کو کیا سنائیں تب بادشا نے یہودی کو بھیجا کہ تمہار لائے اور وہ اسے علی سما منشی کی کوٹلی میں سے لے آیا اور یہودی نے بادشاہ اور سب عمراء کو جو بادشا کے حضور کھڑے تھے اسے پڑھ کر سنایا اور بادشاہ زمستانی محل میں بیٹھا تھا کیونکہ نوہ مہینہ تھا اور اس کے سامنے انگیتھی جل رہی تھی اور جب یہودی نے تین چار ورک پڑے تو اس نے اسے منشی کے کلم تراش سے کٹا اور انگیتھی کی آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ تمام تمہار انگیتھی کی آگ سے بھسم ہو گیا لیکن وہ نہ ڈرے نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے نہ بادشاہ نے نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھی لیکن الناتن اور دلیلیہ اور جمریہ نے بادشاہ سے ارز کی کہ تمہار کو نہ جلائے پر اس نے ان کی ایک نہ سنی اور بادشاہ نے شہزادہ پر حمیل کو اور شریع بن عزریل اور سلمیہ بن عبدیل کو حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں لیکن خداون نے ان کو چھپایا اور جب بادشاہ تمہار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی دکھی تھی جلا چکا تو خداون کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو دوسرا دیا اور شاہ یہودہ یہو یقیم سے کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تو نے تمہار کو جلا دیا اور کہا ہے کہ شاہ بابل یقینا آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان اس لیے شاہ یہودہ یہو یقیم کی بابت اور دعوت کے تخت پر بیٹھے اور اس کی لاش پھینکی جائے تا کہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا اور میں ان پر اور یرشلیم کے باشندوں پر اور یرمیہ نے دوسرا تمار لیا اور باروک بن نیرہ منشی کو دیا اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودہ یہو یقیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھی اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئی یرمیہ سنتیس بار اور صدقیہ بن یوسی جس کو شاہ باول نبوک نظر نے ملک یہودہ پر بادشاہ مقرر کیا تھا کھونیا بن یہو یقیم کی جگہ بادشاہ ہی کرنے لگا لیکن نہ اس نے نہ اس کے ملازم نے نہ ملک کے لوگوں نے خدا وند کی وہ باتیں سنی جو اس نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمائی تھی اور صدقیہ بادشاہ نے یہو کل بن سلمیہ اور سفینیہ بن ماسیہ کہن کی معرفت یرمیہ نبی کو کہا کہ اب ہمارے لئے خدا ہمارے خدا سے دعا کر ہنوز یرمیہ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتا تھا کیونکہ انہوں نے بھی اسے قید خانے میں نہیں ڈالا تھا اس وقت فیراؤن کی فوج نے مصر سے چڑھائی کی اور جب قصدیوں نے جو یرشلم کا محاصرہ کیے تھے اس کی شہرت سنی تو وہاں سے چلے گئے تاب خدا کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم شاہ یہودہ سے جس نے تم کو میری طرف بھیجا کہ مجھ سے دریافت کرو یوں کہنا کہ دیکھ فراؤن کی فوج جو تمہاری مدد کو نکلی ہے اپنے ملک مصر کو لوٹ جائے گی اور قصدی واپس آ کر اس شہر میں لڑیں گے اور اسے فتح کر آگ سے جلائیں گے خدا یوں یوں فرماتا ہے کہ تم یہ کہ کر اپنے آپ کو فریب نہ دو کہ قصدی ضرور ہمارے پاس سے چلے جائیں گے کیونکہ وہ نہ جائیں گے اور اگرچہ تم قصدیوں کی تمام فوج کو جو تم سے لڑتی ہے ایسی شکست دیتے کہ ان میں سے صرف زخمی باقی رہتے تو بھی وہ سب اپنے اپنے خیمے سے اٹھتے اور شہر کو جلا دیتے اور جب قصدیوں کی فوج فراؤن کی فوج کے در سے یرشلم کے سامنے سے کوج کر گئی تو یرمیہ یرشلم سے نکلا کہ بنیابین کے علاقے میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ لے اور جب وہ بنیابین کے فاتک پر پہنچا تو وہاں پہرے والوں کا دروگہ تھا جس کا نام ایریا بن سلمیا بن ہننیہ تھا اور اس نے یرمیہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تو قصدیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے تب یرمیہ نے کہا یہ جھوٹ ہے میں قصدیوں کی طرف بھاگا نہیں جاتا ہوں پر اس نے اس کی ایک نہ سنی پس ایریا یرمیہ کو پکڑ کر عمراء کے پاس لائیا اور عمراء یرمیہ پر غزب ناک ہوئے اور اسے مارا اور یونتن منشی کے گھر میں اسے قید کیا کیونکہ انہوں نے اس گھر کو قید خانہ بنا رکھا تھا تو صدقیہ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اسے نکلوایا اور اپنے محل میں اسے خفیہ طور سے دریافت کیا کہ کیا خداوند کی طرف سے کوئی کلام ہے اور یرمیہ نے کہا کہ ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تو شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور یرمیہ نے صدقیہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانے میں ڈالا ہے اب تمہارے نبی کہاں ہیں جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چلہائی نہیں کرے گا اب آئے بادشاہ میرے آقا میری سن میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتر منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں تب صدقی بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے یرمیہ کو قید خانہ کے سہن میں رکھا اور ہر روز اسے نانبائیوں کے محلہ سے ایک روٹی لے کر دیتے رہے جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی پس یرمیہ قید خانہ کے سہن میں رہا یرمیہ ارسی سباب پھر سفتیہ بن میتان اور جگلیہ بن فشہور اور لوکل بن سلمیہ اور فشہور بن ملکیہ نے وہ باتیں جو یرمیہ سب لوگوں سے کہتا تھا سنی وہ کہتا تھا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا اور جو کسلیوں میں جا ملے گا وہ زندہ رہ گا اور اس کی جان اس کے لئے غنیمت ہوگی اور وہ جیتا رہے گا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ شہر یقینا شاہ بابل کی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اسے لے لے گا اس لئے عمران بادشاہ سے کہا ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کروا کیونکہ یہ جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کرتا ہے کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہے تب صدقیہ بادشاہ نے کہا وہ تمہارے قابو میں ہے کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملک یا شہزادہ کے خوز میں جو قید خانہ کے سہن میں تھا ڈال دیا اور انہوں نے یرمیہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا اور خوز میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیچ تھی اور یرمیہ کیچ میں دھس گیا اور جبکہ بادشاہ بنیابین کے پھاتک میں بیٹھا تھا تو عبد ملک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہ آئے بادشاہ میرے آقا ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا کیونکہ انہوں نے اسے حوز میں ڈال دیا ہے اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تُو یہاں سے تیس آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیہ نبی کو پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوز میں سے نکال اور عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے سڑے ہوئے لتھے وہاں سے لیے اور ان کو رسیوں کے وسیلہ سے حوز میں یرمیہ کے پاس لٹکایا اور عبد ملک کوشی نے یرمیہ سے کہا کہ ان پرانے چتروں اور سڑے ہوئے لتھوں کو رسی کے نیچے اپنی بگل تلے رکھ اور یرمیہ نے ویسا ہی کیا اور انہوں نے صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ نبی کو خدا اوند کے گھر کے تیسرے مدخل میں اپنے پاس بلوایا اور بادشاہ نے یرمیہ سے کہا میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں تو مجھ سے کچھ نہ چھپا اور یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ اگر میں تجھ سے کچھ کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقینا قتل نہ کرے گا اور اگر میں تجھے سلا دوں تو تو نہ مانے گا تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا زندہ خدا وند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالے کروں گا جو تیری جان کے خواہ ہیں تب یرمیہ نے سلکیہ سے کہا کہ خدا وند لشکنوں کا خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقینا اگر تو نکل کر شاہ بابل کے عمراء کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان پچ جائے گی اور یہ شہ آگ سے جلایا نہ جائے گا اور تیرا گھرانہ زندہ رہے گا پر اگر تو شاہ بابل کے عمراء کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر کسلیوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اسے جلا دیں گے اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا اور سلکیہ بادشاہ نے یرمیہ سے کہا مجھ پر تانہ مارے اور یرمیہ نے کہا وہ تجھے حوالے نہ کریں گے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو خدا عمراء بات جو تجھ سے کہتا ہوں مان لے اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی پر اگر تُو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ وہ سب عورتیں جو شاہ یہودہ کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے عمراء کے پاس پہنچائی جائیں گے اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے جب تیرے پاؤں کیچ میں دس گئے تو وہ الٹے پھر گئے اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو کسٹیوں کے پاس نکال لے جائیں گے اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا اور تو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا تب صدقیہ نے یرمیہ سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو تو مارا نہ جائے گا پر اگر امراض سن لیں کہ میں نے تجھ سے بادشید کی اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا ہے اب ہم پر ظاہر کر ہم سے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں تب سب امراض یرمیہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھی ان کو جواب دیا اور وہ اس کے پاس چپ ہو کر چلے گئے کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا اور جس دن تک یرشلم فتح نہ ہوا یرمیہ قید خانہ کے سہن میں رہا اور جب یرشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا یرمیہ انتالیس باب شاہ یہودہ صدقیہ کے نومے برس کے دسمیں مہینے میں شاہ بابر نبوکت نظر اپنی تمام فوج لے کر یرشلم پر چاڑایا اور اس کا محاصرہ کیا صدقیہ کے گیر میں برس کے چوتھے مہینے کی نومی تاریخ کو شہر کی فصیل میں رخنا ہو گیا اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل سرازر سمگر نبو سرسکیم خواجہ سراؤں کا سردار نیرگل سرازر مجوسیوں کا سردار اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی پھاٹک پر بیٹھے اور شاہ یہودہ صدقیہ اور سب جنگی مرد ان کو دیر کر بھاگے اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہ بابل کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ نکلے اور بیعبان کی رالی لیکن کسلیوں کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یرو کے میدان میں صدقیہ کو جالیا اور اس کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل نبوک نظر کے پاس حماد کے علاقہ میں لے گئے اور اس نے اس پر فتوہ دیا اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو ربلہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور یہودہ کے سب شرفا کو بھی قتل کیا اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا اور قسلیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے چلا دیا اور جلوداروں کا سردار نبوز رادان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگے آئے تھے یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا پر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا جلوداروں کے سردار نبوز رادان نے یہودہ کے ملک میں رہنے دیا اور اسی وقت ان کو تاکستان اور کھیت بخشے اور شاہ بابل نبوکت نظر نے یرمیہ کی بابت جلوداروں کے سردار نبوز رادان کو تاقید کر کے یوں کہا کہ اسے لے کر اس پر خوب نگا رکھ اور اسے کچھ دکھ نہ دے بلکہ تو اسے وہی کر جو وہ تجھے کہے سو جلوداروں کے سردار نبوز رادان نبو شازبان خواجہ سرداروں کے سردار اور نیرگل سراغر مجوسیوں کے سردار اور بابل کے سب سرداروں نے آدمی بھیج کر یرمیہ کو قید خانہ کے سہن میں سے نکلوا لیا اور جدلیہ بن اخیقام بن سافن کے سپرد کیا اسے گھر لے جائے سو وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا اور جب شرمیہ قید خانہ کے سہن میں بند تھا خدا امد کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہہ کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا خدا امد فرماتا ہے اور تو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے جن سے درتا ہے نے مجھ پر توقل کیا خدا فرماتا ہے یرمیان چالیس باب وہ کلام جو خدا کی طرف سے یرمیان پر نازل ہوا اس کے بعد جروداروں کے سردار نبوز رادان نے اس کو رامہ سے روانہ کر دیا جب اس نے اسے ہتھکڑیوں سے جکڑا ہوا ان سب اسیروں کے درمیان پایا جو یرشلم اور یہودہ کے تھے جن کو اسیر کر کے باب کو لے جا رہے تھے اور جروداروں کے سردار نے یرمیان کو لے کر اسے کہا کہ خدا وند تیرے خدا نے اس بلا کی جو اس جگہ پر آئی خبر دی تھی سو خدا وند نے اسے نازل کیا اور اس نے اپنے قول کے مطابق کیا کیونکہ تم لوگوں نے خدا وند کا گناہ کیا اور اس کی نازل نہیں اس لئے تمہارا یہ حال ہوا اور دیکھ آج میں تجھے ان ہتھکڑیوں سے جو تیرے ہاتھوں میں ہیں رہائی دیتا ہوں اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں بہتر ہو تو چل اور میں تجھ پر خوب نگاہ رکھوں گا اور اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں بھرا لگے تو یہ رہ تمام ملک تیرے سامنے ہے جہاں تیرا جی چاہے اور تو مناسب جانے وہیں چلا جا وہ وہیں تھا کہ اس نے پھر کہا کہ تُو جدلیہ بن اخی کام بن صافن کے پاس جسے شاہ بابل نے یہودہ کے شہروں کا حاکم کیا ہے چلا جا اور لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ رہے ورنہ جہاں تیری نظر میں بہتر ہو وہیں چلا جا اور جلوداروں کے سرداروں نے اسے خوراک اور انعام دے کا رخصد کیا تب یرمیہ جدلیہ بن اخی کام کے پاس مسیفہ میں گیا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان جو اس ملک میں باقی رہ گئے تھے رہنے لگا جب لشکروں کے سرداروں نے اور ان کے آدمیوں نے جو میدان میں رہ گئے تھے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ بن اخی کام کو ملک کا حاکم مقرر کیا ہے اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اور مملکت کے مسکینوں کو جو اسیر ہو کر بابل کو نہ گئے تھے اس کے سپرد کیا ہے تو اسماعیل بن نتنیا اور یہو ہنان اور یوتن بنی کری اور سرا بن تخن حومت اور بنی افی نتوفاتی اور نیرنام بن ماکاتی اپنے آدمیوں کے ساتھ جدلہ کے پاس مسفہ میں آئے اور جدلیہ بن اخی کام بن صافن نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا کہ تم قسمیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا اور دیکھو میں تو اس لیے مسفہ میں رہتا ہوں کہ جو کسلی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر رہوں پر تم میں اور تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتروں میں رکھو اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو اور اسی طرح جب ان سب یہودیوں نے جو مواب اور بنی عموم اور عدوم اور تمام ملک میں تھے سنا کہ شاہ بابل نے یہودہ کے چند لوگوں کو رہنے دیا ہے اور جدلہ بن اخی کام بن صافن کو ان پر حاکم مقرر کیا ہے تو سب یہودی ہر جگہ سے جہاں وہ تتر بتر کیے گئے لٹے اور جہودہ کے ملک میں جدلہ کے پاس آئے اور میں اور تابستانی میوے قصص سے جمع کیے اور یوہنان بن قری اور لشکروں کے سب سردار جو میدانوں میں تھے مصفہ میں جدلہ کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کیا تو جانتا ہے کہ بنی عمون کے بادشاہ بلی عیس نے اسمائیل بن نتنا کو اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے قتل کرے پر جدلہ بن اکھ کام نے ان کا یقین نہ کیا اور یوہنان بن قری نے مصفہ میں جدلہ سے تنہائی میں کہا کہ اجازت ہو تو میں اسمائیل بن نتنا کو قتل کروں اور اس کو کوئی نہ جانے گا وہ کیوں تجھے قتل کرے اور سب یہودی جو تیرے پاس جمع ہوئے ہیں پرہ گندہ کیے جائیں اور یہودہ کے باقی ماندہ لوگ ہلاک ہوں پر جدلہ بن اکھ کام نے یوہنان بن قری سے کہا تو ایسا کام ہرگز نہ کر کیونکہ تو اسمائیل کی بابت جھوٹ کہتا ہے بن علی سما جو شاہی نسل سے اور بادشاہ کے سرداروں میں سے تھا دس آدمی لے کر جدلیہ بن اکھی کام کے پاس مسفہ میں آیا اور انہوں نے وہاں مسفہ میں مل کر کھانا کھایا تب اسمائیل بن نتنیا ان دس آدمی سمیت جو اس کے ساتھ تھے اٹھا اور جدلیہ بن اکھی کام بن سافن کو جسے شاہ بابل نے ملک کا حاکم مقرر کیا تلوار سے مارا اور اسے قتل کیا اور اسمائیل نے ان سب یہودیوں کو جو جدلیہ کے ساتھ مسفہ میں تھے اور قصدی سپاہیوں کو جو وہاں حاضر تھے قتل کیا اور جب وہ جدلیہ کو مار چکا اور کسی کو خبر نہ ہوئی تو اس کے دوسرے دن یوں ہوا کہ سکم اور سیلہ اور سامریہ سے کچھ لوگ جو سب کے سب اسی آدمی تھے داری منڈائے اور کپڑے پھارے اور اپنے آپ کو گھائل کیے اور لبان ہاتھوں میں لیے ہوئے وہاں آئے تاکہ خدا ان کے گھر میں گزرانے اور اسماعیل بن نتنیہ میں صفحہ سے ان کے استقبال کو نکلا اور روتا ہوا چلا اور یوں ہوا کہ جب وہ ان سے ملا تو ان سے کہنے لگا کہ جدلیہ بن اخی کام کے پاس چلو اور پھر جب وہ شہر کے وسط میں پہنچے تو اسماعیل بن نتنیہ اور اس کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر کے حوز میں پھینک دیا پر ان میں سے دس آدمی تھے جنہوں نے اسماعیل سے کہا کہ ہم کو قتل نہ کر کیونکہ ہمارے گہوں اور جو اور تیل اور شہد کے زخیرے کھیتوں میں پشیدہ ہیں سو وہ باز رہا اور ان کو ان کے بھائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا اور وہ حوز جس میں اسماعیل نے ان لوگوں کی لاشوں کو پھینکا تھا جن کو اس نے جدلہ کے ساتھ قتل کیا وہ ہی ہے جسے آسا بادشاہ نے شاہ اسرائیل بشاہ کے در سے بنایا تھا اور اسماعیل بن نتنیہ نے اس کو مقتولوں کی شہزادیوں اور ان سب لوگوں کو جو مسیفہ میں رہتے تھے جن کو جلوداروں کے سردار نبو رادان اور جدلہ بن اخی کام کے سپرد کیا تھا اسیر کر کے لے گیا اسماعیل بن نتنیہ ان کو اسیر کر کے روبینا ہوا اور پار ہو کر بنی امون میں جا پہنچے لیکن جب یہو ہنان بن حری نے اور لشکر کے سب سرداروں نے جو اس کے ساتھ تھے اسماعیل بن نتنیہ کی تمام شرارت کی بابت جو اس نے کی تھی سنا تو وہ سب لوگوں کو لے کر اس سے لڑنے کو گئے اور جباؤون کے بڑے طلاب پر اسے جا لیا اور یوں ہوا کہ جب ان سب لوگوں نے جو اسماعیل کے ساتھ تھے یہو ہنان بن کری کو اور اس کے ساتھ سب فوجی سرداروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے تب وہ سب لوگ جن کو اسماعیل مسفحہ سے پکڑ لے گیا تھا پلٹے اور یہو ہنان بن کری کے پاس واپس آئے پر اسماعیل بن نتنیا آخر آٹھ آدمیوں کے ساتھ یو ہنان کے سامنے سے بھاگ نکلا اور بنی امون کی طرف چلا گیا تب یو ہنان بن کری اور وہ فوجی سردار جو اس کے ہمراہ تھے سب باقی ماندہ لوگوں کو واپس لائے جن کو اسماعیل بن نتنیا جدلیہ بن اخی کام کو خاجہ سراؤں کو جن کو وہ جبا ان سے واپس لیا تھا اور وہ روانہ ہوئے اور سرائی کمام میں جو بیتل ہم کے نزدیک ہے آرہے تاکہ مصر کو جائیں کیونکہ وہ کسٹیوں سے ڈرے اس لیے کہ اسماعیل بن نتنیا نے جدلیہ بن اخی کام کو جسے شاہ بابل نے اس ملک پر حاکم مقرر کیا تھا قتل کا ڈالا یرمیہ بیالیس باق تب سب فوجی صدار اور یوہنان بن خری اور یزنیہ بن حوسیہ اور ادنہ و آلہ سب لوگ آئے اور یرمیہ نبی سے کہا تو دیکھتا ہے کہ ہم بہتوں میں چند ہی رہ گئے ہیں ہماری درخواست قبول کر اور اپنے خداوند خدا سے ہمارے لئے ہاں اس تمام بقیہ کے دعا کر تاکہ خداوند تیرا خدا ہم کو وہ را جس میں ہم چلیں اور وہ کام جو ہم کریں بتلا دے تب یرمیہ نبی نے ان سے کہا میں نے سن لیا دیکھو اب اور جو جواب خداوند تم کو دے گا میں تم کو سناؤں گا میں تم سے کچھ نہ چھپاؤں گا اور انہوں نے یرمیہ سے کہا کہ جو کچھ خداوند تیرا خدا تیری معرفت ہم سے فرمائے اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو خداوند ہمارے خلاف سچا اور وفادار گواہ ہو خوا بھلا معلوم ہو خوا برا ہم خداوند اپنے خدا کا حکم جس کے حضور ہم تجھے بھیجتے ہیں مانے گے تاکہ جب ہم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کریں تو ہمارا بھلا ہو اب دس دن کے بعد یوں ہوا کہ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے یوہنان بن کری اور سب فوجی سرداروں کو جو اس کے ساتھ تھے اور ادنا اولا سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا جس کے پاس تم نے مجھے بھیجا کہ میں اس کے حضور تماری درخواست پیش کروں یوں فرماتا ہے اگر تم اس ملک میں ٹھیرے رہوگے تو میں تم کو برباد نہیں بلکہ عباد کروں گا اور اکھاروں گا نہیں بلکہ لگاؤں گا کیونکہ میں اس بدی سے جو میں نے تم سے کی باز آیا شاہ بابل سے جس سے تم ڈرتے ہو نہ ڈرو خدا وند فرماتا ہے اس سے نہ درو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم کو بچاؤں اور اس کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور میں تم پر رحم کروں گا تا کہ وہ تم پر رحم کرے اور تم کو تمہارے ملک میں واپس جانے کی اجازت دے لیکن اگر تم کہو کہ ہم اس ملک میں نہ رہیں گے اور خدا اپنے خدا کی بات نہ مانیں گے اور کہو کہ نہیں ہم تو ملک مصر میں جائیں گے جہاں نہ لڑائی دیکھیں گے نہ تری کی آواز سنیں گے نہ بھوک سے روٹی کو ترسیں گے اور ہم تو وہیں بسیں گے تو آئے یہودہ کے باقی لوگوں خدا مند کا کلام سنو رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر تم واقع مصر میں جا کر بسنے پر آمادہ ہو تو یوں ہوگا کہ وہ تلوار جس سے تم ڈرتے ہو ملک مصر میں تم کو جا لے گی اور وہ کال جس سے تم حراسہ ہو مصر تک تمہارا پیچھا کرے گا اور تم وہیں مرو گے بلکہ یوں ہوگا کہ وہ سب لوگ جو مصر کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر رہے تلوار اور تال اور وبا سے مریں گے ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا اور نہ کوئی اس بلا سے جو میں ان پر نازل کروں گا بچے گا کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا میں داخل ہوگے نازل ہوگا اور تم لانت اور حیرت اور تان اور تشنی کا باعث ہوگے اور اس ملک کو تم پھر نہ دیکھو گے آئے یہودہ کے باقی ماندہ لوگو خدا میں تمہاری بابت فرمایا ہے کہ مصر میں نہ جاؤ یقین جانو کہ میں نے آج تم کو جتا دیا ہے فیل حقیقت تم نے اپنی جانو کو فریب دیا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو خدا اپنے خدا کے حضور یوں کہہ کر بھیجا کہ تم خدا ہمارے خدا سے ہمارے لئے دعا کر اور جو کچھ خدا ہمارا خدا کہے ہم پر ظاہر کر اور ہم اس پر عمل کریں گے اور میں نے آج تم پر یہ ظاہر کر دیا ہے تو بھی تم نے خدا اپنے خدا کی آواز کو یا کسی بات کو جس کے لئے اس نے مجھے تمہارے دویان بھیجا ہے نہیں مانا اب تم یقین جانو کہ تم اس ملک میں جہاں جانا اور رہنا چاہتے ہو تلوار اور کال اور وبا سے مرو گے یرمیہ تنتالیس باب اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ سب لوگوں سے وہ سب باتیں جو خدا ان کے خدا نے اس کی معرفت فرمائی تھی یعنی یہ سب باتیں کہ چکا تو عزریہ بن حوسیہ اور یوہنان بن کری اور سب مگرور لوگوں نے یرمیہ سے یوں کہا کہ تُو جھوٹ بولتا ہے خدا ہمارے خدا نے تجھے یہ کہنے کو نہیں بھیجا کہ مصر میں بسنے کو نہ جاؤ بلکہ باروک بن نیرہ تجھے ابھارتا ہے کہ تُو ہمارا مخالف ہو تا کہ ہم قصدیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں اور وہ ہم کو قتل کریں اور اسیر کر کے بابل کو لے جائیں پس یوہنان بن کری اور سب پر یوہنان بن کری اور سب فوجی سرداروں نے یہودہ کے سب باقی لوگوں کو جو تمام قوموں میں سے جہاں جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے اور یہودہ کے ملک میں بسنے کو واپس آیت ساتھ لیا یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور شہزادیوں اور جس کسی کو رہا تھا اور یرمی نبی اور باروک بن نیرہ کو ساتھ لیا اور وہ ملک مصر میں آئے کیونکہ انہوں نے خداون کا حکم نہ مانا پس وہ تفنہیس میں پہنچے تب خداون کا کلام تفنہیس میں یرمی پر نازل ہوا کہ بڑے پتھر اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو فیراؤن کے محل کے مدخل پر جو تفنہیس میں ہے بنی یہودہ کی آنکھوں کے سامنے چونے سے فرش میں لگا اور ان سے کہہ کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوک نظر کو بلاؤں گا اور ان پتھروں پر جن کو میں نے لگایا ہے اس کا تخت رکھوں گا اور وہ ان پر اپنا کالین بچھائے گا اور وہ آ کر ملک مصر کو شکست دے گا اور جو موت کے لئے ہیں موت کے اور جو اسیری کے لئے ہیں اسیری کے اور جو تلوار کے لئے ہیں تلوار کے حوالے کرے گا اور میں مصر کے بوت خانوں میں آگ بھڑکا ہوں گا اور وہ ان کو جلائے گا اور اسیر کر کے لے جائے گا اور جیسے چروہہ اپنے کپڑے لپیٹتا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹے گا اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا اور وہ بیعت شمس کے ستونوں کو جو ملک مصر میں توڑے گا اور مصریوں کے بوتخانوں کو آگ سے جلا دے گا یرمیہ چوالیس باب وہ کلام جو ان سب یہودیوں کی بابت جو ملک مصر میں مجدال کے علاقے اور تحفہ نحیس اور نوف اور فطروس میں بستے تھے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تم نے وہ تمام مصیبت جو میں یرشلم پر اور یہودہ کے سب شہروں پر لائے ہوں دیکھی اور دیکھو اب وہ ویران اور غیر عباد ہیں اس شرارت کے سبب سے جو انہوں نے مجھے غزب ناک کرنے کو کی کیونکہ وہ غیر معمودوں کے آگے بخور جلانے کو گئے اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا ان کو بروقت یوں کہہ کر بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جس سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو پر انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں اس لیے میرا کہر اور غزب نازل ہوا اور یہودہ کے شہروں اور یرشلم کے بازانوں پر بھرکا اور وہ خراب اور ویران ہوئے جیسا اب ہیں اور اب خداوند رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں اپنی جانوں سے ایسی بڑی بدی کرتے ہو کہ یہودہ میں سے مرد و زان اور طفل و شیر خار کار ڈالے جائیں اور تمہارا کوئی باقی نہ رہے کہ تم ملک مصر میں جہاں تم بسنے کو گئے ہو اپنے عمال سے اور غیر ممودوں کے آگے بخور جلا کر مجھ کو غزب ناک کرتے ہو کہ نیست کی اور یہودہ کے بادشاہ ہوں اور ان کی بیویوں کی اور خود اپنی اور اپنی بیویوں کی شرارت جو تم نے یہودہ کے ملک میں اور یرشلم کے بازاروں میں کی بھول گئے ہو وہ آج کے دن تک نہ فروتن ہوئے نہ ڈھرے اور میری شریعت اور آئین پر جن کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے اس لیے رب الفاج اسائل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے خلاف زنا کاری پر آمادہ ہوں گا تا کہ تمام یہودہ کو نیست کروں اور میں یہودہ کے باقی لوگوں کو جنہوں نے ملک مصر کا رخ کیا ہے کہ وہاں جا کر بسیں پکڑوں گا اور وہ ملک مصر ہی میں نابود ہوں گے وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے ان کے ادنا وعالہ نابود ہوں گے وہ تلوار اور کال سے فنا ہو جائیں گے اور لانت و حیرت اور تان و تشنی کا باعث ہوں گے اور میں ان کو جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں اسی طرح سزا دوں گا جس طرح میں نے یرشلم کو تلوار اور کال اور وبا سے سزا دی ہے پس یہودہ کے باقی لوگوں میں سے جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں نہ کوئی بچے گا نہ باقی رہے گا اور وہ یہودہ کی سرزمین میں واپس آئیں جس میں آکر بسنے کے وہ مشتاق ہیں کیونکہ بھاگ کر بچ نکلنے والوں کے سوا کوئی واپس نہ آئے گا تب سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر محمود کے لئے بخور جلایا ہے اور سب عورتوں نے جو پاس کھڑی تھی ایک بڑی جماعت یعنی سب لوگوں نے جو ملک مصر میں فتروس میں جاب بسے تھے شرمیا کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو تُو نے خداون کا نام لے کر ہم سے کہی ہم کبھی نہ مانیں گے بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی سردار یہودہ کے شہروں اور یرشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا تب سے ہم ہر چیز کے تو کیا ہم نے اپنے شہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لیے کلچے پکائے اور تپاون تپائے تھے تب یرمیہ نے ان سب مردوں اور عورتوں یعنی ان سب لوگوں سے جنہوں نے اسے جواب دیا تھا کہا کیا وہ بخور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے بادشاہوں اور عمران ریت کے ساتھ یہودہ کے شہروں اور یرشلم کے بازاروں میں جلایا خداون کو یاد نہیں کیا وہ اس کے خیال میں نہیں آیا پس تمہارے بدعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداون برداشت نہ کر سکا اس لیے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لانت کا باعث بنا جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا جیسا کہ آج کے دن ہے چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداون کے گناہ گا ٹھہرے اور اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے اور نہ اس کی شریعت نہ اس کے آئین نہ اس کی شہادتوں پر چلے اس لیے یہ مسئیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی اور یرمیہ نے سب لوگوں اور سب عورتوں سے یوں کہا کہ آئے تمام بنی یہودہ جو ملک مصر میں ہو خداون کا کلام سنو رب الفاج اسائل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے اور تمہاری بیویوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آسمان کی ملکہ کے بخور جلانے اور تباون تبانے کی جو نظریں ہم نے مانی ہیں ضرور ادا کریں گے اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا ہی کیا پس اب تم اپنی نظروں کو قائم رکھو اور ادا کرو اس لیے آئے تمام بنی یہودہ جو ملک مصر میں بستے ہو خداون کا کلام سنو دیکھو خداون فرماتا ہے میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے کہ اب میرا نام یہودہ کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے موں سے نہ نکلے گا کہ وہ کہے زندہ خداون خدا کی قسم دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے ان پر نگران ہوں گا اور یہودہ کے سب لوگ جو ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے یہاں تک کہ بلکل نیست ہو جائیں گے اور وہ جو تلوار سے بچ کر ملک مصر سے یہودہ کے ملک میں واپس آئیں گے تھوڑے سے ہوں گے اور یہودہ کے تمام باقی لوگ جو ملک مصر میں بسنے کو گئے جائیں گے کہ کس کی بات قائم رہی میری یا ان کی اور تمہارے لئے یہ نشان ہے خدا انہ فرماتا ہے میں ہی اس جگہ تم کو سزاد دوں گا تا کہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مسیبت کی بابت یقینا قائم رہیں گی خدا مند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں شاہ مصر فراعون افرو کو اس کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا جس طرح میں نے شاہ یہودہ صدقیہ کو شاہ باب النبو کے حوالے کر دیا جو اس کا مخالف اور جانی دشمن تھا یرمیان پنتالیس باب شاہ یہودہ یہو یقیم چوتھے برس میں جب باروک بن نیریا یرمیان کی زبانی کلام کو کتاب میں لکھ رہا تھا تو یرمیان نے اسے کہا آئے باروک خدا اند اسرائیل کا خدا تیری بابت یوں فرماتا ہے کہ تو نے کہا مجھ پر افسوس کہ خدا اند نے میرے دکھ درد پر غم بھی بڑھا دیا میں کراہتے کراہتے تھک گیا اور مجھے آرام نہ ملا تو اس سے یوں کہنا کہ خدا اند فرماتا ہے دیکھ اس تمام ملک میں جو کچھ میں نے بنایا گرا دوں گا اور جو کچھ میں نے لگا اکھار پھینکوں گا اور کیا تو اپنے لئے امور عظیم کی میں تمام بشر پر بلا نازل کروں گا لیکن جہاں کہیں تو جائے تیری جان تیرے لئے غنیمت ٹھہراؤں گا یرمیہ چھالیس باب خداوند کا کلام جو یرمیہ نبی پر اقوام کی بابت نازل ہوا مصر کی بابت شاہ مصر فرعون بکو کی فوج کی بابت جو دریائے فراد کے کنارے پر کر کمس میں تھی جس کو شاہ بابل نبو قد رضی نے شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کی چوتھے برس میں شکست دی سپر اور ڈھال کو تیار کرو اور لڑائی پر چلے آؤ گھوڑوں پر ساز لگاؤ آئے سوار تم سوار بھرائے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں وہ پلٹ گئے ان کے بہادروں نے شکست کھائی وہ بھاگ نکلے اور پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے کیونکہ چاروں طرف خوف ہے خدا وند فرماتا ہے نہ سبک پا بھاگنے پائے گا نہ بہادر بچ نکلے گا شمال میں دریائے فراد کے اس کا پانی سہلاب کی مانت موجزن ہے مصر نیر کی طرح اٹھتا ہے اور اس کا پانی سہلاب کی مانت موجزن ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چڑھوں گا اور زمین کو چھپا لوں گا میں شہروں کو اور ان کے باشندوں کو نیست کر دوں گا گھوڑے برنگیختہ ہوں رتھ ہوا ہو جائیں اور کوش وفوت کے بہادر جو سپر بردار ہیں اور لودی جو کمان کشی اور تیر اندازی میں مہر ہیں نکلیں کیونکہ یہ خدا رب الفاج کا دن یعنی انتقام کا روز ہے تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے پس تلوار کھا جائے گی اور سیر ہوگی اور خدا رب الفاج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک زبیہ ہے آئے کماری دختر مصر جلاد کو چڑ جا اور بلسان لے تو بے فائدہ ترہ ترہ کی دعائیں استعمال کرتی ہے تو شفا نہ پائے گی قوموں نے تیری رسوائی کا حال سنا اور زمین ترے نالا سی معمور ہوگی کیونکہ بہادر ایک دوسرے سے ٹکرا کر باہم گر گئے وہ کلام جو خدا ودن یرمیان نبی کو شاہ بابل نبوک نظر کے آنے اور ملک مصر کو شکست دینے کے بارے میں فرمایا مصر میں آشکارہ کرو مجدال میں اشتہار دو ہاں نوف اور تہر تہر نفیس میں منا دی کرو کہو کہ اپنے آپ کو تیار کر کیونکہ تلوار تیری چاروں طرف کھائے جاتی ہے تیرے بہادر کیوں مہاگ گئے وہ کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ خدا ودن نے ان کو گرا دیا اس نے بہتوں کو گمراہ کیا ہاں وہ ایک دوسرے پر گر پڑے اور انہوں نے کہا اٹھو ہم محلق تلوار کے ظلم سے اپنے لوگوں میں اور اپنے وضب کو پھر جائیں وہ وہاں چلائے کہ ہائے شاہ مصر فیراؤن برباد ہوا اس نے مقررہ وقت کو گزر جانے دیا وہ بادشاہ جس کا نام رب الفاج ہے یوں رہے ہیں فیصہ ہی وہ آئے گا آئے بیٹی جو مصر میں رہتی ہے اسیری میں جانے کا سامان کر کیونکہ نوف ویران اور بسم ہوگا اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے گا مصر نہایت خوبصورت بچیا ہے لیکن شمال سے تباہی آتی ہے بلکہ آپ پہنچی اس کے مزدور سپاہی بھی اس کے درمیان موٹے بچنوں کی ماند ہیں پر وہ بھی سو گردان ہے وہ اکٹھے بھاگے وہ کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن ان پر آ گیا ان کی سزا کا وقت آپ پہنچا وہ سام کی ماند چل چلائے گی کیونکہ وہ فوج لے کر جنگل کات ڈالیں گے اگرچہ وہ ایسا گھنہ ہے کہ کوئی اس میں گزر نہیں سکتا خدا فرماتا ہے کیونکہ وہ ٹڈیوں سے زیادہ بلکہ بے شمار ہیں دختر مصر رسوہ ہوگی وہ شماری لوگوں کے حوالے کی جائے گی رب الفاج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے دیکھ میں امون لوکو اور فیراؤن اور مصر اور اس کے معبودوں اور اس کے بادشاہوں کو یعنی فیراؤن اور ان کو جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں سدا دوں گا اور میں ان کو ان کے جانی دشمنوں اور شاہ بابل نبوکت نظر اور اس کے ملازموں کے حوالے کر دوں گا لیکن اس کے بعد وہ پھر ایسی عباد ہوگی جیسی اگلے دنوں میں تھی خدا امد فرماتا ہے لیکن آئے میرے خادم یعقوب حرسانہ ہو اور آئے اسرائیل گھبرانہ جا کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام اور رات سے رہے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا آئے میرے خادم یعقوب حرسانہ ہو خدا امد فرماتا ہے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اگرچہ میں ان سب قوموں کو جن میں میں نے تجھے ہاک دیا نیست و نابود کروں تو بھی میں تجھے نیست و نابود نہ کروں گا بلکہ مناسب تنبی کروں گا اور ہرگز بے سدھا نہ چھوڑوں گا یرمیہ سمتالی سباب خدا امد کا کلام جو یرمیہ نبی پر فلسطیوں کی بابت ناظر ہوا اس سے پیشتر کے فراؤن نے غزہ کو فتح کیا خدا امد یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمال سے پانی چڑھیں گے اور سلاب کی طرح ہوں گے اور ملک پر اور سب پر جو اس میں ہے شہر پر اور اس کے بشندوں پر بے نکلیں گے اس وقت لوگ چلائیں گے اور ملک کے سب بشندے نالا کریں گے اس کے طاقتور گھوڑوں کے سوموں کی ٹاپ کی آواز سے اس کے رتھوں کے ریلے اور اس کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ سے باپ کمزوری کے باعث اپنے بچوں کی طرف لوٹ کر نہ دیکھیں گے یہ اس دن کے سبب سے ہوگا جو آتا ہے کہ سب فلسطیوں کو غارت کرے اور سور اور سیدہ سے ہر مددکار کو جو باقی رہ گیا ہے نیست کرے کیونکہ خدا مند فلسطیوں کو یعنی کفتور کے جزیرے کے باقی لوگوں کو غارت کرے گا غزہ پر چند لاپن آیا ہے اسکلون اپنی وادی کے بکیہ سمیت نیست کیا گیا تو کب تک اپنے آپ کو کارتا جائے گا آئے خدا مند کی تلوار تو کب تک نہ ٹھہرے گی تو چل اپنے غلاف میں ارام لے اور ساکن ہو وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے جب کہ خدا مند نے اسکلون اور سمندر کے سحل کے خلاف اسے حکم دیا ہے اس نے اسے وہاں مقرر کیا ہے یرمیہ اٹھاریس باب مواب کی بابت رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ نبو پر افسوس کہ وہ ویران ہو گیا کری تائم رسوہ ہوا اور لے لیا گیا مسجاب خجل اور پست ہو گیا اب مواب کی تاریخ نہ ہوگی حسبون میں انہوں نے یہ کہہ کر اس کے خلاف منصوبے باندے ہیں کہ آؤ ہم اسے نیست کریں کہ وہ قوم نہ کہلائے آئے مدمین تو بھی کار ڈالا جائے گا تلوار تیرا پیچھا کرے گی حرون آئیم میں چیخ و بکار ویرانی اور بڑی تباہی ہوگی مواب برپا ہوا اس کے بچوں کے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ نوحیت کی چڑھائی پر آہو نالا کرتے ہوئے چڑھیں گے یقینا حرون آئیم کی اترائی پر مخالف ہلاکت کیسی آواز سنتے ہیں بھاگو اپنی جان بچاؤ اور بیعبان میں رتمہ کے درخت کی ماند ہو جاؤ اور چونکہ تُو نے اپنے کاموں اور خزانوں پر تکیہ کیا اس لیے تُو بھی گرفتار ہوگا اور کموس اپنے کہنوں اور عمرہ سمیت اسیر ہو کر جائے گا اور غارتگار ہر ایک شہر پر آئے گا اور کوئی شہر نہ بچے گا وادی بھی ویران ہوگی اور میدان اجار ہو جائے گا جیسا خدا نے فرمایا ہے معاب کو پر لگا دو تا کہ اڑ جائے کیونکہ اس کے شہر اجار ہوں گے اور ان میں کوئی بسنے والا نہ ہوگا جو خدا وند کا کام بے پروائی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملا ان ہو معاب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے اور اس کی تلچھٹ تہہ نشین رہی نہ وہ ایک برطن سے دوسرے میں انڈیلہ گیا اور نہ اسیری میں گیا اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی سو دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا وند فرماتا ہے کہ میں انڈیلنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے الٹائیں اور اس کے برطنوں کو خالی اور مٹکوں کو چکنا جور کریں تب مواب کموز سے شرمندہ ہوگا جس طرح اسرائیل کا گھرانا بیت ایل سے جو اس کا بھروسہ تھا خجل ہوا تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم پہلوان ہیں اور جنگ کے لیے زبردست سورمہ ہیں مواب غارت ہوا اس کے شہروں کا دھوان اٹھ رہا ہے اور اس کے چیدہ جوان قتل ہونے کو اتر گئے وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الفاج ہے نزدیک ہے کہ مواب پر آفت آئے اور ان کا وبال دوڑا آتا ہے آئے اس کے اردگرد والو سب اس پر افسوس کرو اور تم سب جو اس کے نام سے واقف ہو کہو کہ یہ موٹا اسہ اور خوبصورت گھنڈا کیوں کا ٹوٹ گیا آئے بیٹوی جو دیبون میں بستی ہے اپنی شوقت سے نیچے اتر اور پیاسی بیٹ کیونکہ مواب کا غارت گھر تجھ پر چڑھا آیا ہے اور اس نے تیرے کلوں کو توڑ ڈالا آئے ارویر کی رہنے والی تو راہ پر کھڑی ہو اور نگاہ کر بھاگنے والے سے اور اس سے جو بچ نکلی ہو پوچھ کہ کیا ماجرہ ہے مواب رسوہ ہوا کیونکہ وہ پست کر دیا گیا تم وویلہ مچاؤ اور چلاؤ اور نون میں اشتہار دو کہ مواب غارت ہو گیا اور سہرا کی اطراف پرلون پر اور یسا پر اور مفت پر اور دیبون پر اور نبو پر اور بیعت دبل تائم پر اور کھری تائم پر اور بیعت جمول پر اور بیعت مہون پر اور کریوت پر اور بسرا اور ملک مواب کے دور نزدیک کے سب شہروں پر عذاب نازل ہوا ہے مواب کا سنگ کٹا گیا اور اس کا بازو توڑا گیا خدا اند فرماتا ہے تم اس کو مدہوش کرو کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا امد کے مقابل بلند کیا مواب اپنی کیا میں لوٹے گا اور مسکرہ بنے گا کیا اسرائیل تیرے آگے مسکرہ نہ تھا کیا وہ چوروں کے درمیان پایا گیا کہ جب کبھی تو اس کا نام لیتا تھا تو سر ہلاتا تھا آئے مواب کے بشن دو شہروں کو چھوڑ دو اور چٹان پر جا بسو اور کبوتر کی ماند بنو جو گہرے غار کے موں کے کنارے پر آشیانہ بناتا ہے ہم نے مواب کا تکبر سنا ہے وہ نہایت مغرور ہے اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمنڈ اور اس کے دل کا تکبر میں اس کا کہہ جانتا ہوں خدا فرماتا ہے وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بننا پڑا اس لیے میں معاب کے لیے وابیلا کروں گا ہاں سارے معاب کے لیے میں زارزار روں گا کرمرس کے لوگوں کے لیے ماتم کیا جائے گا آئے سب ماں کی طاق میں یاریز کے رونے سے زیادہ تیرے لیے روں گا تیری شاخیں سمندر تک پھیل گئیں وہ یاریز کے سمندر تک پہنچ گئیں غارت گر تیرے تابستانی میووں پر اور تیرے انگوروں پر آ پڑا ہے خوشی اور شادمانی ہرے بھرے کھیتوں سے اور معاب کے ملک سے اٹھا لی گئی اور میں نے انگور کے عوض میں میں باقی نہیں چھوڑی اب کوئی للکار کر نہ لطاڑے گا ان کا للکار نہ للکار نہ نہ ہوگا حسبون کے رونے سے اور یہز تک اور زغر سے حرو نائم تک اجلت شلشیہ تک بلند کرتے ہیں کیونکہ نمبر ایم کے چشمے بھی خراب ہو گئے ہیں اور خدا انہ فرماتا ہے کہ جو کوئی انچے مقام پر قربانی چلہتا ہے اور جو کوئی اپنے معبودوں کے آگے بخور جلاتا ہے معاب میں سے نیست کر دوں گا بس میرا آہیں بھرتا اور کیر ہرس کے لوگوں کے لیے شاہناوں کی طرح فغان کرتا ہے کیونکہ اس کا فراوان زخیرہ تلف ہو گیا فیل حقیقت ہر ایک سرمنڈا ہے اور ہر ایک داڑی کتری گئی ہے ہر ایک کے ہاتھ پر زخم ہے اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ معاب کے سب گھروں کی چھتوں پر ہوگا کیونکہ میں نے معاب کو اس برطن کی ماند جو پسند نہ آئے توڑا ہے خدا فرماتا ہے وہ واویلہ کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے کیسی شکست کھائی معاب نے شرم کے مارے کیوں کر اپنی پیٹ پھیری پس معاب سب اردگرد والوں کے لیے ہنسی اور خوف کا باعث ہوگا کیونکہ خدا امد یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ اقاب کی ماند اڑے گا اور معاب کے خلاف بازو پھلائے گا وہاں کے شہر اور قلعے لے لیے جائیں گے اور اس دن معاب کے بہادروں کے دل زچہ کے دل کی طرح ہوں گے اور معاب ہلاک کیا جائے اور گڑا اور دام تجھ پر مسلط ہوں گے آئے ساکن معاب خدا امد فرماتا ہے جو کوئی دہشت سے بھاگے گڑے میں گرے گا اور جو گڑے سے نکلے دام میں پھنسے گا کیونکہ میں ان پر ہاں معاب پر ان کی سیاست کا برس لاؤں گا خدا امد فرماتا ہے جو بھاگے سو حسبون کے سایہ ترے بیتاب کھڑے ہیں پر حسبون سے آگ اور سہہون کے وسط سے ایک شولہ نکلے گا اور معاب کی داری کے کونے کو اور ہر ایک فسادی کی چاند کو کھا جائے گا ہائے تجھ پر ہائے معاب کموس کے لوگ ہلاک اس کے میں آخری دن میں معاب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا خدا وند فرماتا ہے معاب کی عدالت یہاں تک ہوئی یرمیہ انچاس باب بنی امون کی بابت خدا وند یوں فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل کے بیٹے نہیں ہیں کیا اس کا کوئی وارث نہیں پھر ملکوم نے کیوں جد اس کے شہروں میں کیوں بستے ہیں اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا وند فرماتا ہے کہ میں بنی امون کے ربا میں لڑائی کا خلر برپا کروں گا اور وہ کھنڑر ہو جائے گا اور اس کی بیٹیاں آگ سے جلائی جائیں گی تب اسرائیل ان کا جو اس کے وارث بن بیٹھے وارث ہوگا خدا وند فرماتا ہے آئے حسبون ویلہ کر کہ ائی برباد کی گئی آئے ربا کی بیٹیوں چلاؤ اور تاٹ اوڑ کر ماتم کرو اور اہاتوں میں ادھر ادھر دوڑو کیونکہ ملکوم اسیری میں جائے گا اور اس کے کہن اور عمراء بھی ساتھ جائیں گے تو کیوں وادیوں میں فقر کرتی ہے تیری وادی سراب ہے آئے برگشتہ بیٹی تو اپنے خزانوں پر تکیہ کرتی ہے کہ کون تجھ تک آسکتا ہے دیکھ خدا وند رب الفاج فرماتا ہے میں تیرے سب اردگرد والوں کا خوف تجھ پر غالب کروں گا اور تم میں سے ہر آگے ہنکا جائے گا اور کوئی نہ ہوگا جو عوارہ پھرنے والوں کو جمع کرے مگر اس کے بعد میں بنی امون کو اسیدی سے واپس لاؤں گا خدا اند فرماتا ہے ادھون کی بابت رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ کیا تیمان میں خرد مطلق نہ رہی کیا آقلوں کی لوٹو اور نشیبوں میں جا بسو کیونکہ میں انتقاب کے وقت اس پر اسہو کسی نصیبت لاؤں گا اگر ان کو توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے یا اگر رات کو چور آئیں تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ توڑیں گے پر کہ وہ چھپ نہ سکے اس کی نسل اور اس کے بھائی اور اس کے پروسی سب نیست کیے جائیں گے اور وہ نہ رہے گا تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ میں ان کو زندہ رکھوں گا اور تیری بیوائیں مجھ پر توقع کریں کیونکہ خدا اندیو فرماتا ہے کہ دیکھ جو سزاوار نہ تھے کہ پیالا پیئے انہوں نے خوب پیا کیا تو بے سزا چھوٹ جائے گا تو بے سزا نہ چھوٹ گا بلکہ یقینا اس میں سے پیے گا کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خدا اندھ فرماتا ہے کہ بسرا جائے حرت اور ملامت اور ویرانی اور لانت ہوگا اور اس کے سب شہر عبدالعباد ویران رہیں گے میں نے خداون سے ایک خبر سنی ہے بلکہ ایک ایلچی یہ کہنے کو قوموں کے درمیان بھیجا گیا کہ جمع ہو اور اس پر جا پڑو اور لڑائی کے لئے اٹھو کیونکہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر اور آدمیوں کے درمیان زلیل کیا تیری حیبت اور تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے آئے تو جو چٹانوں کے شگافوں میں رہتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قابض ہے اگرچہ تو عقاب کی طرح اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے تو ابھی میں وہاں سے تجھے نیچے اتاروں گا خدا فرماتا ہے اور عدوم بھی جائے حیرت ہوگا ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سباب سے سسکار گا جس طرح صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہر غارت ہو گیا اسی طرح اس میں بھی نہ کوئی آدمی بسے گا نہ آدمزاد وہاں سکونت کرے گا خدا فرماتا ہے دیکھ وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چاڑائے گا پر میں اچانک اس کو وہاں سے بگھا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا کیونکہ مجھ سا کون ہے کون ہے جو میرے لئے وقت مقرر کرے اور وہ چروہ کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے پس خدا مند کی مسئلت کو جو اس نے عدوم کے خلاف ٹھہرائی ہے اور اس کے ارادے کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے سنو ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گسیت لے جائیں گے یقینا ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا ان کے گرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی ان کے چلانے کا شور بہر کلزم تک سنائی دے گا دیکھ وہ چاڑائے گا اور وقاب کی طرح اڑے گا اور بسرا کے خلاف بازو پھیلائے گا اور اس دن عدوم کے پہاڑوں کا دل زچہ کے دل کی ماند ہوگا دمشق کی بابت اماعت اور عرفاد ستر مندہ ہیں کیونکہ انہوں نے بری خبر سنی وہ پگل گئے سمندر نے جنبش کھائی وہ ٹھہر نہیں سکتا دمشق کا زور ٹوٹ گیا اس نے بھاگنے کے لئے مو پھیرا اور تھر تھرہات سے اسے آ لیا زچہ کے سے رنج و درد نے اسے آب پکڑا یہ کیوں کر ہوا کہ وہ نامور شہر میرا شادمان شہر نہیں بچا سو اس کے جوان اس کے کارڈ ڈالے جائیں گے رب الفاج فرماتا ہے اور میں دمشق کے شہر پناہ میں آگ بڑھکاؤں گا جو بن حدد کے محلوں کو بسم کر دے گی قیدار کی بابت اور حسور کی سلطنتوں کی بابت جن کو شاہ بابل نبو قد نظر نے شکست دی خدا ود یوں فرماتا ہے کہ اٹھو قیدار پر چڑھائی کرو اور اہل مشرق کو ہلاک کرو وہ ان کے خیموں اور گلوں کو لے لیں گے ان کے پردوں اور برتنوں اور اونٹوں کو چھین لیں گے اور وہ چلا کر ان سے کہیں گے کہ چاروں طرف خوف ہے بھاگو دور نکل جاؤ نشیب میں بسو اے حسور کے بشند خدا امد فرماتا ہے کیونکہ شاہ بابل نبو کے نظر نے تمہاری مخالفت میں مشورت کی اور تمہارے خلاف ارادہ کیا ہے خدا امد فرماتا ہے اٹھو اس حسودہ قوم پر جو فکر کرتی ہے جس کے نہ کوارے ہیں نہ ابرنگے اور اکیلی ہے چڑھائی کرو اور ان کے اونٹ غنیمت کے لیے ہوں گے اور ان کے چپائیوں کی قصد لوٹ کے لیے اور میں لوگوں کو جو گاؤدم داری رکھتے ہیں ہر طرف ہوا میں پرہ گندہ کروں گا اور میں ان پر ہر طرف سے آفت لاؤں گا خدا امد فرماتا ہے اور حسود گی دنہ کا مقام ہمیشہ کا ویرانہ ہوگا نہ کوئی آدمی وہاں بسے گا اور نہ کوئی آدم ذات اس میں سکونت کرے گا خدا امد کا کلام جو شاہ یہودہ صدقیہ کی سرطنت کے شروع میں علام کی بابت یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں علام کی کمان ان کی بڑی تبانائی کو توڑ ڈالوں گا اور چاروں ہواوں کو اسمان کے چاروں کونوں سے علام پر لاؤں گا اور ان چاروں ہواوں کی طرف ان کو پرہ گندہ کروں گا اور کوئی ایسی قوم نہ ہوگی جس تک علام کے جلا وطن نہ پہنچیں گے کیونکہ میں علام کو ان کے مخالفوں اور چلید کو نازل کروں گا خدا فرماتا ہے اور تلوار کو ان کے پیچھے لگا دوں گا یہاں تک کہ ان کو نابود گا ڈالوں گا اور میں اپنا تخت علام میں رکھوں گا اور وہاں سے بادشاہ اور عمراء کو نابود کروں گا خدا فرماتا ہے پر آخری دنوں میں یوں ہوگا وہ کلام جو خدا ان نے بابل اور کستیوں کے ملک کی بابت یرمیہ نبی کی معرفت پر فرمایا قوموں میں اعلان کرو اور اشتہار دو اور جھنڈا کھڑا کرو منادی کرو پوشیدہ نہ رکھو کہہ دو کہ بابل لے لیا گیا بیل رسوا ہوا مردوق سرا سیمہ ہو گیا اس کے بوت خجل ہوئے اس کی مورتیں توڑی گئیں کیونکہ شمال سے ایک قوم اس پر چڑی چلی آتی ہے جو اس کی سرزمین کو اجار دے گی یہاں تک کہ اس میں کوئی نہ رہے گا وہ بھاگ نکلے وہ چل دئیے کیا انسان کیا حیوان خدا امد فرماتا ہے ان اسی وقت بنی اسرائیل آئیں گے وہ اور بنی یہودہ اکٹھے روتے ہوئے چلیں گے اور خدا اپنے خدا کے طالب ہوں گے وہ سیون کی طرف متوجہ ہو کر اس کی راہ پوچھیں گے کہ آؤ ہم خدا سے مل کر اس سے عبدی اہد کریں جو کبھی فراموش نہ ہو میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی ماند ہیں ان کے چروہوں نے ان کو گمراہ کر دیا انہوں نے ان کو پہاڑوں پر لے جا کر چھوڑ دیا وہ پہاڑوں سے ٹیلوں پر گئے اور اپنے ارام کا مکان بھول گئے ہیں سب جنہوں نے ان کو پایا ان کو نگل گئے اور ان کے دشموں اور ان کے باپ دادا کی امید گا ہے بابل میں سے بھاگو اور کسٹیوں کی سرزمین سے نکلو اور ان بکروں کی ماند ہو جو گلوں کے آگے آگے چلتے ہیں کیونکہ دیکھ میں شمال کی سرزمین سے بڑی قوموں کو امبو کو برپا کروں گا اور بابل پر چڑھا ارکار آزمودہ بہادر کیسے ہوں گے جو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا کسلستان لوٹا جائے گا اسے لوٹنے والے سب اسودہ ہوں گے خدا اند فرماتا ہے آئے میری مراس کو لوٹنے والو چونکہ تم شادمان اور خوش ہو اور دونے والی بچیا کی ماند کودتے پھانتے اور طاقتور گھوڑوں کی ماند ہنہناتے ہو اس لیے تمہاری ماں نہایت شرمندہ ہوگی تمہاری والدہ خجالت اٹھائے گی دیکھو وہ قوموں میں سب سے آخری ٹھہرے گی اور بیابان اور خوش زمین اور ڈیگستان ہوگی خدا مند کے کہر کے سبب سے وہ آباد نہ ہوگی بلکہ بالکل ویران ہو جائے گی جو کوئی بابل سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے باعث سسکارے گا آئے سب تیر اندازو بابل کو گھیر کر اس کے خلاف سفر آئی کرو اس پر تیر چلاو تیروں کو دریگ نہ کرو کیونکہ اس نے خدا امت کا گناہ کیا ہے اسے گھیر کر تم اس پر للکارو اس نے عطائت منظور کر لی اس کی بنیادیں دھس گئیں اس کی دیواریں گر گئیں کیونکہ یہ خدا امت کا انتقام ہے اسے انتقام لو جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم اسے کرو بابل میں ہر ایک بونے والے کو اور اسے جو دوراؤ کے وقت درانتی پکڑے کٹ ڈالو ظالم کی تلوار کی حیبت سے ہر ایک اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگ جائے گا اسرائیل پراغندہ بھیڑوں کی مانت ہے شیروں نے اسے رگیدہ ہے پہلے شاہ اسور نے اسے کھا لیا اور پھر یہ شاہ بابل نبو تنگر اس کی ہڈیوں تک چبا گیا اس لئے رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ بابل اور اس کے ملک کو سزا دوں گا جس طرح میں نے شاہ اسور کو سزا دی ہے لیکن میں اسرائیل کو پھر اس کے مسکن میں لاؤں گا اور وہ کرمل اور بسن میں چرے گا اور اس کی جان کوہ افرائیم اور جلاد پر آسودہ ہوگی خدا اند فرماتا ہے ان دنوں میں اور اسی وقت اسرائیل کی بدکرداری دون نے نہ ملے گی اور یہودہ کے گناہوں کا پتہ نہ ملے گا کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا مرہ تائم کی سرزمین پر اور فکود کے بشندوں پر چلہائی کر اسے ویران کر اور ان کو بالکل نابود کر خدا اند فرماتا ہے اور جو کچھ میں نے تجھے فرمایا ہے اس سب کے مطابق عمل کر ملک میں لڑائی اور بڑی ہلاکت کی آواز ہے تمام دنیا کا ہتھوڑا کیوں کر کٹا اور میں نے تیرے لئے پھندہ لگایا اور آئے بابل تو پکڑا گیا اور تجھے خبر نہ تھی تیرا پتہ ملا اور تو گرفتار ہو گیا کیونکہ تو نے خداوند سے لڑائی کی ہے خداوند نے اپنا سلا خانہ کھولا اور اپنے کہر کے ہتھیاروں کو نکالا ہے کیونکہ کستیوں کی سرزمین میں خداوند رب الفاج کو کچھ کرنا ہے سیرے سے شروع کر کے اس پر چڑھو اور اس کے امبار خانوں کو کھولو اس کو کھندر کا ڈالو اور اس کو نیست کرو اس کی کوئی چیز باقی نہ چھوڑو اس کے سب بیلوں کو زبا کرو اس کو مسلخ میں جانے دو ان پر افسوس کہ ان کا دن آ گیا ان کی سزا کا وقت آ پہنچا سرزمین بابل سے فراریوں کی آواز وہ بھاگتے اور سہینوں میں خداوند ہمارے خدا کی انتقام یعنی اس کی حیکل کے انتقام کا اعلان کرتے ہیں تیر اندازوں کو بلا کر اکٹھا کرو کہ بابل پر جائیں سب کمانداروں کو اس کے کام کے موافق اس کو بدلا دو سب کچھ جو اس نے کیا اس سے کرو کیونکہ اس نے خداوند اسرائیل کے قدوس کے حضور بہت تکبر کیا اس لیے اس کے جوان بازاروں میں گر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کار ڈالے جائیں خداوند فرماتا ہے آئی مگرور دیکھ میں تیرا مخالف ہوں خداوند رب الفاج فرماتا ہے کیونکہ تیرا وقت آ پہنچا ہاں وہ وقت جب میں تجھے سہزاد ہوں اور وہ گمنڈی ٹھوکر کھائے گا وہ گرے گا اور کوئی اسے نہ اٹھائے گا اور میں اس کے شہروں میں آگ بڑھکاؤں گا اور وہ اس کی تمام نواہی کو بسم کر دے گی رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودہ دونوں مظلوم ہیں اور ان کو اسیر کرنے والے ان کو قید میں رکھتے ہیں اور چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں ان کا چھڑانے والا زوراور ہے رب الفاج اس کا نام ہے وہ ان کی پوری حمایت کرے گا تاکہ زمین کو رہت بخشے اور بابل کے بشندوں کو پریشان کرے خدا امد فرماتا ہے کہ تلوار کستیوں پر اور بابل کے بشندوں پر اور اس کے عمراء اور حکماء پر ہے لافظنوں پر تلوار ہے وہ بے کوف ہو جائیں گے اس کے بہادروں پر تلوار ہے وہ ڈر جائیں گے اس کے گھوڑوں اور رتھوں اور سب ملے جلے لوگوں پر جو اس میں ہیں تلوار ہے وہ عورتوں کی ماند ہوں گے اس کے خزانوں پر تلوار ہے وہ لوٹے جائیں گے اس کی نہروں پر خوشک سالی ہے وہ سوک جائیں گی کیونکہ وہ تراشی ہی مورتوں کی مملکت ہے اور وہ بتوں پر شفیطہ ہے اس لیے دشتی درندے گیدروں کے ساتھ وہاں بسیں گے اور شتر مرگ اس میں بسیرہ کریں گے اور وہ پھر ابتک عباد نہ ہوگی پشت در پشت کوئی اس میں سکونت نہ کرے گا جس طرح خدا نے سدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہروں کو الٹ دیا دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائے زمین سے ایک بڑی قوم اور بہت سے بادشاہ برنگیختہ کیے جائیں گے وہ تیر انداز اور نیزہ باز ہیں وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں ان کے ناروں کی صدا سمندر کسی ہے وہ گھوڑوں پر سوار ہیں آئے دختر بابل وہ جنگی مردوں کی ماند تیرے مقابل سفرائی کرتے ہیں شاہ بابل نے ان کی شہرت سنی ہے اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے وہ زچہ کی ماند مسیبت اور درد میں گرفتار ہے دیکھ وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑھائے پر میں اچانک اس کو وہاں سے بغھا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا کیونکہ مجھ سا کون ہے کون ہے جو میرے لئے وقت مقرر کرے اور وہ چرواہہ کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے پس خدا ود کی مسئلت کو جو اس نے بابل کے خلاف ٹھہرائی ہے اور اس کے ارادے کو جو اس نے کسلیوں کی سرزمین کے خلاف کیا ہے سنو یقینا ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گسیت لے جائیں گے یقینا ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا بابل کی شکست کے شعور سے زمین کامتی ہے اور فریاض کو قوم نے سنا ہے یرمیہ اکامن باب خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں بابل پر اور اس مخالف دار سلطنت کے رہنو والوں پر ایک محلق ہوا چلا ہوں گا اور میں اس آنے والوں کو بابل میں بھیجوں گا کہ اسے اسائیں اور اس کی سرزمین کو خالی کریں یقینا اس کی مسئیبت کے گھیر لیں گے اس کے کمانداروں اور زرہ پوشوں پر تیر اندازی کرو تم اس کے جوانوں پر رحم نہ کرو اس کے تمام لشکر کو بلکل ہلاک کرو مقدول کسریوں کی سرزمین میں گریں گے اور چھدے ہوئے اس کے بازگوں میں پڑے رہیں گے کیونکہ اسرائیل اور یہودہ کو ان کے خدا رب الفاج نے کی نافرمبرداری سے پر ہے بابل سے نکل بھاگو اور ہر ایک اپنی جان بچائے اس کی بدکرداری کی سزا میں شریک ہو کر ہلاک نہ ہو کیونکہ یہ خدا انتقام کا وقت ہے وہ اسے بدلہ دیتا ہے بابل خدا انت کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جس نے ساری دنیا کو متوالہ کیا قوموں نے اس کی میہ پی اس لیے وہ دیوانہ ہے بابل یکہ یک گر گیا اور غارت ہوا اس پر وویلہ کرو اس کے زخم کے لیے بلسان لو شاید وہ شفا پائے ہم تو بابل کی شفایابی چاہتے تھے پر وہ شفایاب نہ ہوا تم اس کو چھوڑو آؤ ہم سب اپنے اپنے وطن کو چلے جائیں کیونکہ اس کی سزا آسمان تک پہنچی اور افلاق تک بلند ہوئی خداون نے ہماری راستبازی کو آشکارہ کیا آؤ ہم سیون میں خداون اپنے خدا کے کام کا بیان کریں تیروں کو سیکل کرو سپروں کو تیار رکھو خداون نے مادیوں کے بادشاہوں کی روح کو ابھارا ہے کیونکہ اس کا ارادہ بابل کو نیست کرنے کا ہے کیونکہ یہ خداون کا یعنی اس کی حیکل کا انتقام ہے بابل کی دیواروں کے مقاول جھنڈا کھڑا کرو پہرے کی چوکیاں مضبوط کرو پہرے داروں کو بٹھاؤ کمین گاہیں تیار پورا کیا آئے نہروں پر سکونت کرنے والی جس کے خزانے فراوان ہیں تیری تمام تیری تمامی کا وقت آ پہنچا اور تیری غارتگری کا پہمانہ پر ہو گیا رب الفاج نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ یقینا میں تجھ میں لوگوں کو ٹڈیوں کی طرح بھر دوں گا اور وہ تجھ پر جنگ کا نعرہ ماریں گے اسی نے اپنی قدر سے زمین کو بنایا اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی اکل سے آسمان کو تان دیا ہے اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے ہر آدمی حیوان خسلت اور بے علم ہو گیا ہے سنار اپنی خودی ہی مورت سے رسوا ہے کیونکہ اس کی ڈالی ہی مورت باطل ہے ان میں دم نہیں وہ باطل فیل فریب ہیں سزا کے وقت برباد ہو جائیں گے یقوب کا بخرا ان کی ماند نہیں کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے اور اسرائیل اس کی مراز کا عصہ ہے رب الفاج اس کا نام ہے تو میرا گرز اور جنگی احتیار ہے اور تجھی سے میں قوموں کو توڑتا اور تجھی سے سلطن کو نیست کرتا ہوں تجھی سے میں گھوڑے اور سوار کو کچلتا اور تجھی سے رت اور اس کے سوار کو چور کرتا ہوں تجھی سے مرد و زن اور پیر و جوان کو کچلتا اور تجھی سے نخیز لڑکوں اور لڑکیوں کو پیس ڈالتا ہوں اور تجھی سے چرواہے اور اس کے گلے کو کچلتا اور تجھی سے کسان اور اس کی جوڑی بیل کو اور تجھی سے سرداروں اور حاکموں کو چور چور کر دیتا ہوں اور میں بابل کو اور قصدستان کے سب بہشندوں کو اس تمام نقصان کا جو انہوں نے سیون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پھنچایا ہے عوض دیتا ہوں خدا امد فرماتا ہے دیکھو خدا امد فرماتا ہے آئے ہلاک کرنے والے پہاڑ جو تمام روئے زمین کو ہلاک کرتا ہے میں تیرا مخالف ہوں اور میں اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا اور چٹانوں پر سے تجھے لڑکھاؤں گا اور تجھے جلا ہوا پہاڑ بناوں گا نہ ہمیشہ تک ویران رہے گا خدا امد فرماتا ہے ملک میں جھنڈا کھڑا کرو قوموں میں نرسنگ پھونکو ان کو ان کے خلاف مخصوص کرو عرارات اور مٹی اور عشقباز کی مملکتوں کو اس پر چڑھا لاؤ اس کے خلاف سپہ سلار مقرر کرو اور سواروں کو محلک ٹڈیوں کی طرح چڑھا لاؤ قوموں کو مادیوں کے بادشاہوں کو اور سرداروں اور حاکموں اور ان کی سلطنت کے تمام ممالک کو مقصوص کرو کہ اس پر چڑھائی کریں اور زمین کامتی اور درد میں مبتلا ہے کیونکہ خداون کے ارادے بابل کی مخالفت میں قائم رہیں گے کہ بابل کی سرزمین کو ویران اور غیر عباد کر دے بابل کے بہادر لڑائی سے دست بردار اور تلوں میں بیٹھے ہیں ان کا زور گھٹ گیا وہ عورتوں کی ماند ہو گئے اس کے مسکن جلائے گئے اس کے اربنگے توڑے گئے ہر کارہ ہر کارے سے ملنے کو اور کاسد کاسد سے ملنے کو دوڑے گا کہ بابل کے بادشاہ کو اطلاع دے کہ اس کا شہر ہر طرف سے لے لیا گیا اور گزر گاہیں لے لی گئیں اور نیستان آگ سے جلائے گئے اور فوج پھر بڑھا گئی کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دختر بابل کھلیان کی ماند ہے جب اسے روندنے کا وقت آئے تھوڑی دیر ہے کہ اس کی کھٹائی کا وقت آن پہنچے گا شاہ بابل نبوکت نظر نے مجھے کھا لیا اس نے مجھے شکست دیا اس نے مجھے خالی برطن کی ماند کر دیا اجدہہ کی ماند وہ مجھے ستم ہم پر اور ہمارے لوگوں پر ہوا بابل پر ہو اور یوریشلم کہے گا میرا خون اہل قسلستان پر ہو اس لئے خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیری حمایت کروں گا اور تیرا انتقام لوں گا اور اس کے بہر کو سکا دوں گا اور اس کے سوتے کو خوش کر دوں گا اور بابل کھنٹر ہو جائے گا اور گیدنوں کا مقام اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوگا اور اس میں کوئی نہ بسے گا وہ جوان ببروں کی طرح اکٹھے گرجیں گے وہ شیر بچوں کی طرح گرائیں گے ان کی حالت تیش میں میں ان کی زیافت کر کے ان کو مست کروں گا وہ وجد میں آئیں اور دائمی خواب میں پڑے رہیں اور بیدار نہ ہو خدا اند فرماتا ہے میں ان کو بروں اور مینڈوں کی طرح بکر سمیت مسلخ پر اتار لاؤں گا شیشک کیوں کا لے لیا گیا ہاں تمام روئے زمین کا سلودہ یک بارگی لے لیا گیا بابل قوموں کے درمیان کیسا ویران ہوا سمندر بابل پر چڑ گیا ہے وہ اس کی لہروں کی قصد سے چھپ گیا اس کی بستیاں اجڑ گئیں وہ خوشک زمین اور سہرا ہو گیا ایسی سرزمین جس میں نہ کوئی بستہ ہو اور نہ وہاں آدمزاد کا گزر ہو کیونکہ میں بابل میں بیل کو سزا دوں گا اور جو کچھ وہ نگل گیا ہے اس کے موں سے نکال گا اور پھر قومیں اس کی طرف روانہ ہوں گی ہاں بابل کی فصیل گر جائے گی آئے میرے لوگوں اس میں سے نکل آؤ اور تم میں سے ہر ایک خداون کے کہر شدید سے اپنی جان بچائے نہ ہو کہ تمہارا دل سست ہو اور تم اس افوا سے ڈرو جو زمین میں سنی جائے گی ایک افوا ایسی سال آئے گی اور پھر دوسری افوا دوسرے سال میں اور ملک میں ظلم ہوگا اور حاکم حاکم سے لڑے گا اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں بابل کی تراشی مورتوں سے انتقام لوں گا اور اس کی تمام سرزمین رسوا ہوگی اور اس کے سب مقتول اس میں پڑے رہیں گے تب اسمان اور زمین اور سب کچھ جو ان میں ہے بابل پر شادیانہ بجائیں گے کیونکہ غرتگر شمال سے اس پر چڑھائیں گے خدا انتھ فرماتا ہے جس طرح بابل میں بنی اسرائیل قتل ہوئے اسی طرح بابل میں تمام ملک کے لوگ قتل ہوں گے تم جو تروار سے بچ گئے ہو کھڑے نہ ہو چلے جاؤ دوری سے خدا انتھ یاد کرو اور یرشلم کا خیال تمہارے دل میں آئے ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم نے ملامت سنی ہم شرم علودہ ہوئے کیونکہ خدا انتھ کے گھر کے مقدسوں میں اجنبی گھوسائے اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا انتھ فرماتا ہے کہ میں اس کی تراشی ہمورتوں کو سزا دوں گا اور اس کی تمام سلطنت میں گھائل کرائیں گے ہر چند بابل آسمان پر چڑ جائے اور اپنے زور کی انتہا تک مستحق ہو بیٹھے تو بھی غارتگر میری بابل سے رونے کی اور کسدیوں کی سرزمین سے بڑی ہلاکت کی آواز آتی ہے کیونکہ خدا وند بابل کو غارت کرتا ہے اور اس کے بڑے شور و گل کو نیست کرے گا ان کی لہریں سمندر کی طرح شور مچاتی ہیں ان کے شور کی آواز بلند ہے اس لیے کہ غارتگر اس پر ہاں بابل پر چڑھ آیا ہے اور اس کے زور آور لوگ پکڑے جائیں گے ان کی کمانے توڑی جائیں گی کیونکہ خدا وند انتقام لینے والا خدا ہے وہ ضرور بدلہ لے گا اور میں عمراء حکماء کو اور اس کے سرداروں اور حاکموں کو مست کروں گا اور وہ دائمی خواب میں پڑے رہیں گے اور بیدار نہ ہوں گے وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الفاج ہے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ بابل کی چوڑی فصیل بلکل گرا دی جائے گی اور اس کے بلند پھاتک آگ سے جلا دی جائیں گے یوں لوگوں کی محنت بے فائدہ ٹھہرے گی اور قوموں کا کام آگ کے لئے ہوگا اور وہ ماندہ ہوگے یہ وہ بات ہے جو یرمیہ نبی نے سرائیہ بن نیرہ بن مسیحہ سے کہی جب وہ شاہ یہودہ صدقیہ کے ساتھ اس کی سرطنت کے چوتھے برس بابل میں گیا اور یہ سرائیہ خواجہ سراؤں کا اثردار تھا اور یرمیہ نے ان سب آفتوں کو جو بابل پر آنے والی تھی ایک کتاب میں کلو بند کیا یعنی ان سب باتوں کو جو بابل کی بابت لکھی گئی ہیں اور یرمیہ نے سرائیہ سے کہا کہ جب تو بابل میں پہنچے تو ان سب باتوں کو پڑھنا اور کہنا آئے خداوند تُو نے اس چگہ کی بربادی کی بابت فرمایا ہے اور میں اس کو نیست کروں گا ایسا کہ کوئی اس میں نہ بسے نہ انسان نہ حیوان پر ہمیشہ ویران رہے اور جب تُو اس کتاب کو پڑھ چکے تو ایک پتھر اس سے باندھنا اور فرات میں پھینک دینا اور کہنا بابل اسی طرح ڈوب جائے گا اور اس مسئیبت کے سبب سے جو میں اس پر ڈالوں گا پھر نہ اٹھے گا اور وہ ماندھا ہوں گے یرمیہ کی باتیں یہاں تک ہیں یرمیہ باون باگ جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو اکیس برس کا تھا اور اس نے گیارہ برس یرشلم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام ہموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی اور جو کچھ یہو یتم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خدا عمد کی نظر میں بدی کی کیونکہ خدا عمد کے غضب کے سبب سے یرشلم اور یہودہ کی یہ نو بتائی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا اور اس کی سلطنت کے نومے برس کے دسویں مہینے کے دسویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکت نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یرشلم پر چلہائی کی اور اس کے مقابل خیمہ ظن ہوا اور انہوں نے اس کے مقابل حسار بنائے اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے گیارمے برس تک شہر کا مخاصرہ رہا اور چوتھے مہینے کے نومے دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے اس وقت کستی شہر کے کو گیرے ہوئے تھے اور بیعبان کی را لی لیکن کستیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا ربلہ میں شاہ بابل کے پاس امات کے علاقے میں لے گئے اور اس نے صدقیہ پر فتوہ دیا اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور یہودہ کے سب عمراء کو بھی ربلہ میں قتل کیا اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور شاہ بابل اس کو زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا اور اس کے مرنے کے دن تک اسے قید خانہ میں رکھا اور شاہ بابل نبوکت نظر کے عہد کے انیسویں برس کے پانچویں مہینے کے دسویں دن جلو داروں کا سردار نبوز رادان جو شاہ بابل کے حضور میں کھڑا رہتا تھا یروشلم میں آیا اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا اور قصدیوں کے سارے لشکر نے جو جلو داروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گھرا دیا اور باقی لوگوں اور مہتاجوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبوز رادان جلو داروں کا سردار پسیر کر کے لے گیا پر جلو داروں کے سردار نبوز رادان نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باگ بانی کریں اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداون کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے حوز کو جو خداون کے گھر میں تھا کسیوں نے توڑ کا ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کا سب پیتل بابل کو لے گئے اور دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور لگن اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے اور باسن اور انگوٹیاں اور لگن اور دیگیں اور شمادان اور چمچے اور پیالے غرض جو سونے کے تھے ان کے سونے کو اور جو چاندی کے تھے ان کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا وہ دو ستون اور وہ بڑا حوز اور وہ پیتل کے بارہ بیل جو کرسیوں کے نیچے تھے جن کو سلمان بادشاہ نے خدا ان کے گھر کے لیے بنایا تھا اس کے گردہ گرد آتا تھا اور وہ چار انگل موٹا تھا یہ کھوکھلا تھا اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا اور وہ تاج پانچ ہاتھ بلند تھا اس تاج پر گردہ گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے اور چاروں ہواوں کے رخ انار کی کلیاں چھانے میں تھی اور گردہ گرد جالیوں پر ایک سو تھی اور جلوداروں کے سردار نے سرائیہ سردار کہن کو اور کہن سانی سفنیا کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے سات آدمیوں کو جو شہر میں ملے اور لشکر کے سردار کے مہرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا اور ملک کے آدمیوں میں سے سات آدمیوں کو جو شہر میں ملے ان کو جرونداروں کا سردار نبوز رادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلہ میں لے گیا اور شاہ بابل نے ہمارت کے علاقہ کے ربلہ میں ان کو قتل کیا سو یہودہ اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبو کے نبو نظر کے اٹھارمیں برس میں وہ یرشلم کے بشندوں میں سے آٹھ سو بتیس آدمی اسیر کر کے لے گیا نبو نظر کے تئیس میں برس میں جلوداروں کا سردار نبو رادان سات سو پنتالیس آدمی یہودیوں میں سے پکڑ کر لے گیا یہ سب آدمی چار ہزار چھے سو تھے اور یہو یقین شاہ یہودہ کی اسیری کے سنتیس میں برس کے بارمیں مہینے کے پچیس میں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل عویل مدروق نے اپنی سرطنت کے پہلے سال یہو یقین شاہ یہودہ کو قید خانہ سے نکال کر سرف راز کیا اور اس کے ساتھ مہربانی سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی وہ اپنے خیر قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر یعنی مرنے تک شاہ بابل کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی